اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیٰ بن یحیٰ تمیمی سلیم بن احزر حضرت ابن عون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا اور ان سے قتال سے قبل قافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ بات ابتدائے اسلام میں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق پر حملہ کیا اس حال میں کہ وہ بے خبر تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگجو مردوں کو قتل کیا اور باقیوں کو قید کر لیا اور اس دن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حارس کی بیٹی ہیں اور یہ حدیث مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کیونکہ وہ اس لشکر میں تھے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث منقول ہے اور اس میں ہے کہ حضرت جویریہ حارس کی بیٹی ہیں اور شک نہیں کیا ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع بن جراح سفیان اسحاق ابن ابراہیم حضرت یحییٰ بن آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے ہمیں یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ حدیث انہوں نے حضرت القماہ بن مرسد سے ہمیں لکھوائی عبداللہ بن حاشم عبدالرحمان ابن مہدی سفیان القماہ بن مرسد حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریاہ کا امیر بناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاص طور پر اللہ سے ڈرنے اور جو ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ مسلمان مجاہدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو احد شکنی نہ کرو اور مسلاح یعنی کسی کے اعزاء کٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑی جائے نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو اور جب تمہارا اپنے دشمن مشرکوں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کو تین باتوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی قبول کر لیں تو ان کے ساتھ جنگ سے رک جانا پھر انہیں اسلام کی دعوت دو تو اگر وہ تیری دعوت اسلام کو قبول کر لیں تو ان سے جنگ نہ کرنا پھر ان کو دعوت دینا کہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے گھروں میں چلے جائیں اور ان کو خبر دے دیں کہ اگر وہ اس طرح کر لیں تو جو مہاجرین کو مل رہا ہے وہ انہیں بھی ملے گا اور ان کی وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں اور اگر وہ اس سے انکار کر دیں تو انہیں خبر دے دو کہ پھر ان پر دے ہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا اور ان پر اللہ کے وہ احکام جاری ہوں گے جو کہ مومنوں پر جاری ہوتے ہیں اور انہیں جہاد کے بغیر مال غنیمت اور مال فعے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو تم بھی ان سے قبول کرو اور ان سے جنگ نہ کرو اور اگر وہ انکار کر دیں تو اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے قتال کرو اور جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کر لو اور وہ قلعہ والے اللہ اور رسول کو کسی بات کا زامن بنانا چاہیں تو تم ان کے لیے نہ اللہ کے زامن اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زامن بنانا بلکہ تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو زامن بنانا کیونکہ تم ہارے لیے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے احد سے پھر جانا اس بات سے آسان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کو توڑو اور جب تم کسی قلعہ والوں کو محاصرہ کر لو اور وہ قلعہ والے یہ چاہتے ہوں کہ تم انہیں اللہ کے حکم کے مطابق قلعہ سے نکالو تو تم اللہ کے حکم کے مطابق نہ نکالو بلکہ انہیں اپنے حکم کے مطابق نکالو کیونکہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تمہاری رائے اور اجتحاد اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں حجاج بن شاعر عبدالسمد بن عبدالوارس شعباہ القماہ بن مرصد حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بنا کر یا کوئی سریاہ بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وسیعت فرماتے ابراہیم محمد بن عبدالوحاب حسین بن ولید حضرت شعباہ سے اسی طرح حدیث منقول ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو بکر ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابی برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کو کسی کام کے لئے بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کو بشارت سناؤ اور متنفر نہ کرو اور لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرو اور تنگی والا معاملہ نہ کرو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع شعباہ حضرت سعید بن ابی برداہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ آسانی والا معاملہ کرنا اور تنگی والا معاملہ نہ کرنا اور ان کو بشارت سنانا اور متنفر نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کی عطاعت کرنا اور اختلاف نہ کرنا محمد بن عباد صفیان عمرو اسحاق بن ابراہیم ابن ابی خلف زاکریہ بن عدی عبید اللہ بن زید بن ابی انیساہ سعید بن ابی برداہ اپنے والد سے جدیہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی شعبہ کی حدیث کی طرح منقول ہے اور اس زید بن ابی انیس کی حدیث میں وَتَطْوَا وَعَا وَلَا تَخْطَالِفَا کے الفاظ ذکر نہیں کیے عبید اللہ بن معاز عنبری شعباہ ابی تی انس ابو بکر بن ابی شعباہ عبید اللہ بن سعید محمد بن ولید محمد بن جعفر شعباہ ابی تی حضرت انس بن مالک رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرنا اور ان کو تنگی میں نہ ڈالنا اور لوگوں کو سکون دینا اور ان کو متنفر نہ کرنا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر ابو اسامہ زہیر بن حرب عبید اللہ بن سعید یحیہ قطان عبید اللہ محمد بن عبد اللہ بن نمیر عبید اللہ بن نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر احد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان شکنی ہے ابو ربیع عطاقی حماد عیوب عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی عفوان سخر بن جویریہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے اسی حدیث کی طرح حدیث نقل فرمائی یحیی بن عیوب قتباہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن احد شکن کے لئے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ فولان کی احد شکنی کی وجہ سے ہے حرم اللہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب حمزہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی بشر بن خالد محمد ابن جعفر شعباہ سلیمان ابی وائل عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ یہ فلان کہ یہ فلان کی احد شکنی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ یحییٰ بن آدم یزید بن عبدالعزیز عمش شقیق عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلان کی احد شکنی ہے محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید عبدالرحمن بن مہدی شعبہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید عبدالرحمن شعبہ خلید ابی نظر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا زہیر بن حرب عبدال سمد عبدال وارس مستمر بن ریان ابو نظرا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر احد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور اسے اس کی احد شکنی کے برابر بلند کیا جائے گا آگاہ رہو کہ امیر آماح سے بڑھ کر کسی کی احد شکنی نہیں ہے علی بن حجر سعادی قمرو بن ناقد زہیر بن حرب زہیر سفیان قمرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے محمد بن عبد الرحمن بن صحم عبد اللہ بن مبارک معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید ابو عامر عقادی مغیراہ بن عبد الرحمن حزامی عبی زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن سے ملنے کی یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو اور جب ان سے ملو یعنی جنگ کرو تو پھر سبر کرو یعنی ثابت قدم رہو محمد محمد رافع عبد الرزاق ابن جریج موسی بن اقباح ابو نظر حضرت عبداللہ بن عوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا جس وقت کہ وہ حروریہ مقام کی طرف گئے ان کو خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن دنوں میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو آپ انتظار فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں تم دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے آفیت مانگو اور جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو سبر کرو اور تم جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ اے کتاب نازل کرنے والے اے بادلوں کو چلانے والے اور اے لشکروں کو شکست دینے والے ان کو شکست عطا فرما اور ہمیں ان پر غلبا عطا فرما سعید بن منصور خالد بن عبداللہ اسماعیل بن ابی خالد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی جماعتوں کے خلاف دعا فرمایا اے اللہ اے کتاب نازل کرنے والے اے جلد حساب لینے والے کافروں کے گروہوں کو شکست عطا فرما اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں فسلا دے ابو بکر بن ابی شہباہ وقی بن جراح اسماعیل بن ابی خالد حضرت ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آگے حدیث مبارکہ اسی طرح ہے اور اس میں اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عیینا ابن ابی عمر حضرت اسماعیل سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی روایت میں یہ زائد کیا اے بادلوں کو جاری کرنے والے حجاج بن شاعر عبد السمد حماد ثابت انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا اے اللہ اگر تُو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس قطعبہ بن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے کسی غزواہ میں ایک عورت مقتولہ پائی گئی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کو ناپسند فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر ابو اسامہ عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ کسی غزواہ میں ایک عورت مقتولہ پائی گئی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب خون میں مشرکوں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقباہ ابن عباس حضرت صعب رضی اللہ تعالی عنہ بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شبے خون مارنے میں مشرکوں کے بچے بھی مارے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن دینار ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ ابن عباس حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر فوج کا کوئی لشکر شب خون مارے اور ان کے ہاتھوں مشرکوں کے بچے بھی مارے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی اپنے باپ دادا میں سے ہیں یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس قتباہ لیس نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویراہ میں بنو نظیر کے درختوں کو جلا دیا اور کٹ ڈالا خطباہ اور ابن رمح کی حدیثوں میں یہ اضافہ ہے اللہ نے آیت نازل فرمائی تم نے جن درختوں کو کٹا یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کی اجازت سے تھا تا کہ اللہ فاسقوں کو زلیل کر دے سعید اور ان کے لئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں بنی لعائی کے سرداروں کے ہاں بویرہ ہمیں آگ لگا دینا معمولی بات ہے اور اس بارے میں آیت نازل ہوئی تم نے جن درختوں کو کٹا جن کو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا سحل بن عثمان اقباہ بن خالد سکونی عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے درختوں کو جلوا ڈالا ابو قریب محمد بن علا ابن مبارک معمر محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا جس آدمی نے ابھی شادی کی ہو اور اس نے ابھی تک شب زفاف نہ گزاری ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارے تو وہ آدمی میرے ساتھ نہ چلے اور نہ ہی وہ آدمی میرے ساتھ چلے کہ جس نے مکان بنایا ہو اور ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو اور میرے ساتھ وہ بھی نہ جائے جس نے بکریاں اور گابھن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کا انتظار میں ہو راوی کہتے ہیں کہ اس نبی علیہ اسلام نے جہاد کیا وہ عثر کی نماز یا اس کے قریب وقت میں ایک گاؤں کے قریب آئے تو انہوں نے سورج سے کہا تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں اے اللہ اس سورج کو کچھ دیر مجھ پر روک دے پھر سورج کو ان پر روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو پتا عطا فرمائی پھر انہوں نے غنیمت کا مال جمع فرمایا پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لئے آگ لگائی تو اس آگ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا یعنی نہ کھایا انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس کی خیانت کی ہے تو ہر قبیلہ کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے پھر سب قبیلوں کے آدمیوں نے بیعت کی تو ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا اللہ کے نبی علیہ اسلام نے اس آدمی سے فرمایا اس مال میں خیانت کرنے والا آدمی تمہارے قبیلہ میں ہے تو اب پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے انہوں نے بیعت کی تو پھر دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا تو اللہ کے نبی علیہ اسلام نے فرمایا تم نے خیانت کی ہے پھر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے نبی نے فرمایا کہ تم اسے مال غنیمت میں اونچی جگہ ہمیں رکھ دو تو آگ نے اسے قبول کیا اور کھا لیا آپ علیہ اسلام نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا اللہ تعالی نے ہماری کمزوری اور آجزی دیکھی تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا قطعباہ بن سعید ابو عوانا سماک حضرت مزعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے خمس کے مال میں سے ایک تلوار لے لی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا کہ یہ تلوار مجھے حباہ فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انکار فرمایا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی لوگ آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ سماک بن حرب حضرت مسعب رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں ایک دفعہ میں نے تلوار لی اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسے رکھ دو پھر جب میں کھڑا ہوا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ تلوار تم نے جہاں سے لی اسے وہیں رکھ دو تو میں کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں کیا میں اس آدمی کی طرح ہو جاؤں گا کہ جس کا اس کے بغیر گزارہ نہیں تو رسول نیمت کے بہت سے اونٹ پائے تو ان سب کے حصہ میں باراہ باراہ یا گیاراہ گیاراہ اونٹ آئے اور ایک اونٹ زائد بھی ملا قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل نجد کی طرف ایک سریعہ بھیجا اور ان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تو ان کے حصہ میں بارہ اونٹ آئے اور اس کے علاوہ ایک اونٹ زیادہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مصحر عبد الرحیم بن سلیمان عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ نجد کی طرف ایک سریعہ بھیجا تو میں بھی ان میں مل کر نکل گیا تو وہاں ہمیں بہت سے اونٹ اور بکریاں ملیں ہمارے حصہ ہمیں باراہ باراہ اونٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ زیادہ عطا فرمایا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحیہ قطان حضرت عبید اللہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث دوایت کی گئی ہے ابو ربیع ابو کامل ایوب ابن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون ابن عمر ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج موسی حارون ایلی ابن وحب اسامہ حضرت نافع سے ان سندوں کے ساتھ انہی حدیثوں کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے سریج بن یونس عمرو ناقد عبداللہ بن رجا یونس زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے ہمارا جو حصہ بنتا تھا اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تو مجھے شارف ملا اور شارف بڑی عمر کا اونٹ ہوتا ہے حناد بن سری ابن مبارک حرملا بن یحیہ ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سری یا حق غنیمت کا مال عطا فرما آگے ابن رجا کی حدیث کی طرح حدیث مبارک منقول ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس جدی اقیل بن خالد ابن شہاب سالم حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرائیہ میں جن کو بھیجتے ان میں سے کچھ کو ان کے مال غنیمت میں حصہ کے علاوہ کچھ خاص طور پر بھی عطا فرماتے اور خمس پورے لشکر لشکر لیے واجب تھا یحیی بن یحیی تمیمی حشیم یحیی بن سعید عمر بن کسیر افلح حضرت ابو محمد انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو قطادہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو قطادہ نے فرمایا اور پھر حدیث بیان کی قطبہ بن سعید لیس یحیی عمر بن کسیر بن افلح حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا سے روایت ہے کہ حضرت ابو قطادہ نے فرمایا اور گزشتہ حدیث کی دراہ حدیث بیان کی ابو طاہر عبداللہ بن وحب مالک بن انس یحیی بن سعید عمر بن کسیر ابن افلح ابو محمد مولا حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لئے نکلے تو جب ہمارا مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی مسلمانوں میں سے ایک آدمی پر چڑھائی یہ ہوئے ہے میں اس کی طرف گھوما یہاں تک کہ اس کے پیچھے آ کر اس کی شہرگ پر تلوار ماری اور وہ میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھے اتنا دبایا کہ اس سے موت کا ذائقہ محسوس کرنے لگا لیکن اس نے مجھے فوراں ہی چھوڑ دیا اور وہ خود مر گیا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گیا تو انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالی کا حکم پھر کچھ دیر بعد لوگ واپس لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو آدمی کسی کافر کو قتل کرے اور اس قتل پر اس کے پاس گواہ بھی موجود ہوں سامان اسی کا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کون ہے جو میری گواہی دے پھر میں بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے پھر اسی طرح فرمایا میں پھر کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابو قتادہ تجھے کیا ہو گیا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کر دیا لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اس نے سچ کہا ہے اور مقتول کا سامان میرے پاس ہے اب آپ صلی اللہ علیہ و سلم اسے منالیں کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے نہیں اللہ کی خسم ہرگز نہیں ایک اللہ کا شیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑے اور مقتول سے چھینہ ہوا مال تجھے دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو دے دے اس نے وہ مال مجھے دے دیا میں نے ذراہ بیچ کر اس کی قیمت سے بنی سلمہ کے محل میں ایک باغ خریدا اور میرا یہ پہلا مال تھا جو اسلام کی برکت سے مجھے ملا اور لیس کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال قریش کی ایک لومڑی کو نہیں دیں گے اور اللہ تعالی کے شیروں میں سے ایک شیر کو نہیں چھوڑیں گے یحیی بن یحیی تمیمی یوسف بن ماجیشون سوالح بن ابراہیم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزواہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا میں اپنے دائیں اور بائیں کیا دیکھتا ہوں کہ انسار کے دو نوجوان لڑکے کھڑے ہیں میں نے گمان کیا کہ کاش میں طاقتور آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا اسی دوران ان میں سے ایک لڑکے نے میری طرف اشارہ کر کہا اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں میں نے کہا ہاں اور اے بھتیجے تجھے اس سے کیا کام اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں میرا جسم اس کے جسم سے الہدہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مر جائے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سے تعجب ہوا اسی دوران میں دوسرے لڑکے نے مجھے اشارہ کر کے اسی طرح کہا حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ابھی کچھ دیر ہی گدری تھی کہ میری نظر ابو جہل کی طرف پڑی وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا میں نے ان لڑکوں سے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ وہی ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ فوراً اس کی طرف جھپتے اور تلواریں مار مار کر اسے قتل کر ڈالا پھر وہ دونوں لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے اپنی اپنی تلوار سے اس کا خون صاف کر دیا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے اور آپ صلی اللہ رہو علیہ وسلم نے حضرت معاز بن عمرو بن جموع کو ابو جہل سے چھینہ ہوا مال ان دونوں لڑکوں معاز بن عمرو بن جموع اور معاز بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا حکم فرمایا ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح عبداللہ بن وحب معاویہ بن سوالح عبدالرحمن بن جبیر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کے ایک آدمی نے دشمنوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور جب اس نے اس کا سامان لینے کا ارادہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سامان کو روک لیا وہ ان پر نگران تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ تجھے کس نے اس کو سامان دینے سے منع کیا حضرت خالد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس سامان کو بہت زیادہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سامان دے دو پھر حضرت خالد حضرت عوف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت خالد کی چادر کھینچی پھر فرمایا کیا میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا وہی ہوا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو خالد تو اسے نہ دے اے خالد تو اسے نہ دے کیا تم میرے نگرانوں کو چھوڑنے والے ہو کیونکہ تمہاری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اونٹ یا بکریاں چلانے کے لیے لیں پھر ان جانوروں کے پانی پینے کا وقت دیکھ کر ان کو حوض پر لائیا اور انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا تو صاف صاف پانی انہوں نے پی لیا اور تلچھٹ چھوڑ دیا تو صاف یعنی امداح چیزیں تمہارے دیئے ہیں اور بری چیز نگرانوں کے لیے ہیں زہر موتاہ موتاہ ہمیں نکلے اور یمن سے مجھے مدد ملی اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدیث نقل کی اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے خالد کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کا سلب دلوایا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں اسے زیادہ سمجھتا ہوں زہر بن حرب عمر بن یونس حنفی اقریمہ بن عمار یاس بن سلمہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عد ہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا پھر اس آدمی نے اس اونٹ کو بٹھایا پھر ایک تصماح اس کی کمر میں سے نکالا اور اسے باند دیا پھر وہ آگے بڑھا اور ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ہم لوگ کمزور اور سواریوں سے خالی تھے اور کچھ ہم میں سے پیدل بھی تھے اتنے سواریوں پر ٹیکا میں نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس آدمی کے سر پر ماری وہ مر گیا پھر میں اونٹ اس کے کجاوے اور اسلحہ سمیت لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے میرا استقبال کیا اور فرمایا کس نے اس آدمی کو قتل کیا ہے تو سب نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریمہ بن عمار ایاس بن سلمہ حضرت ایاس رضی اللہ تعالی عنہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ہم نے قبیلہ خزارہ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جہاد کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا تو جب ہمارے اور پانی کے درمیان ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حکم فرمایا ہم رات کے آخری حصہ ہمیں اتر پڑے اور پھر ہمیں ہر طرف سے حملہ کرنے کا حکم فرمایا پانی پر پہنچے پس وہاں جو قتل ہو گیا سو وہ قتل ہو گیا اور کچھ لوگ قید ہو گئے اور میں ان لوگوں کے ایک حصہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ جس میں کافروں کے بچے اور عورتیں تھی مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے ہی پہاڑ تک نہ پہنچ جائیں تو میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا جب انہوں نے تیر دیکھا تو سب ٹھہر گئے اور میں ان سب کو گھیر کر لے آیا ان لوگوں میں قبیلہ فزارہ کی عورت تھی جو چمڑے کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ عرب کی حسین ترین ایک لڑکی تھی میں ان سب کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لڑکی انعام کے طور پر مجھے عنایت فرما دی جب ہم مدینہ منورہ آ گئے اور میں نے ابھی تک اس لڑکی کا کپڑا نہیں کھولا تھا کہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ یہ لڑکی مجھے دے دو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ لڑکی مجھے بڑی اچھی لگی ہے اور میں نے اس کا ابھی تک کپڑا نہیں کھولا پھر اگلے دن میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دو تیرا باپ بہت اچھا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور اللہ کی قسم میں نے تو ابھی اس کا قپڑا تک نہیں کھولا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کو بھیج دی اور اس کے بدلہ میں بہت سے مسلمانوں کو چھڑایا جو کہ مکہ میں قید کر دیے گئے تھے احمد بن حمل محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس گاؤں میں بھی آؤ اور اس میں ٹھہرو تو اس میں تمہارا حصہ بھی ہوگا اور جس گاؤں کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے پھر باقی تمہارے لیے ہے قتباہ بن سعید محمد بن عباد ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی شہباہ اسحاق سفیان امرو زہری مالک بن عوس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو نظیر کے اموال ان اموال میں سے تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا تھا مسلمانوں نے ان کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ اور یہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ اس میں سے نکال لیتے تھے اور جو باقی بچ جاتا تھا اسے اللہ کے راستے میں جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری وغیرہ ہمیں خرچ کرتے تھے یحیاء بن یحیاء سفیان بن عیناہ معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث منقول ہے عبداللہ بن محمد بن اسما زبعی جویریہ مالک حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا میں دن چڑھے آپ کی خدمت میں آ گیا حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں خالی تخت پر چمڑے کا تکیہ لگائے بیٹھے ہیں فرمایا کہ اے مالک تیری قوم کے کچھ آدمی جلدی جلدی میں آئے تھے میں نے ان کو کچھ سامان دینے کا حکم کر دیا ہے اب تم وہ مال لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کام پر مقرر فرما دیں آپ نے فرمایا اے مالک تم ہی لے لو اسی دوران آپ کا غلام یرفا اندر آیا اور اس نے عرض کیا اے امیر المومنین حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر اور حضرت سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر قدمت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے لئے اجازت ہے وہ اندر تشریف لائے پھر وہ غلام آیا اور عرض کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا انہیں بھی اجازت دے دو حضرت عباس کہنے لگے اے امیر المومنین میرے اور اس جھوٹے گناہگار دھوکے باز خائن کے درمیان درمیان فیصلہ کر دیجئے لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ان کو ان سے راحت دلائیں حضرت مالک بن عوث کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں حضرات یعنی عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو اسی لیے پہلے بھیجا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کے مال میں سے ان کے وارثوں کو کچھ نہیں ملتا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے سب کہنے لگے کہ جی ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص بات کی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو جو دیہات والوں کے مال سے عطا فرمایا وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ہی حصہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کی آیت بھی انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے درمیان بنی نظیر کا مال تقسیم کر دیا ہے اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تم سے زیادہ نہیں سمجھا اور ایسے بھی نہیں کیا کہ وہ مال خود لے لیا ہو اور تم کو نہ دیا ہو یہاں تک کہ یہ مال باقی رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنے ایک سال کا خرچ نکال لیتے پھر باقی جو بچ جاتا وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہاں پھر اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم دی انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا لوگوں نے کہا کیا تم دونوں کو اس کا علم ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والی ہوں اور تم دونوں اپنی وراست لینے آئے ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کا حصاہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کا حصاہ ان کے باپ کے مال سے مانگتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور تم ان کو جھوٹا گناہگار دھوکے باز اور خائن سمجھتے ہو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک اور ہدایت یافتا تھے اور حق کے تابع تھے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی بنا اور تم نے مجھے بھی جھوٹا گناہگار دھوکے باز اور خائن خیال کیا اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں سچا نیک ہدایت یافتا ہوں اور میں اس مال کا بھی والی ہوں اور پھر تم میرے پاس آئے تم بھی ایک ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے تم نے کہا کہ یہ مال ہمارے حوالے کر دیں میں نے کہا کہ میں اس شرط پر مال تمہارے حوالے کر دوں گا کہ اس مال میں تم وہی کچھ کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور تم نے یہ مال اسی شرط سے مجھ سے لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کیا ایسا ہی ہے ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم دونوں اپنے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آئے ہو اللہ کی غسم میں قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مال مجھے لوٹا دو اسحاق محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ بن حدسان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف پیغام پھیجا اور فرمایا کہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اس سے آگے اسی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کہ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں میں سے اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے معمر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کی خوراک رکھتے تھے پھر جو مال بچتا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھتے تھے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس میں سے اپنا حصہ مانگیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے محمد بن رافع حجین لیس اقیل ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی میراس کے بارے میں پوچھنے کے لئے پیغام بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور فدق کے فعی اور خیبر کے خمس سے حصہ ہمیں ملا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں چھوڑتے اور ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کھاتے رہیں گے اور میں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کسی چیز کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اس صورت سے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی اور میں اس میں وہی معاملہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کوئی بھی چیز حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وجہ سے ناراض گی ہوئی پس انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پولنا ترک کر دیا اور ان سے بات نہ کی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ ماہ تک زندہ رہیں جب وہ فوت ہو گئیں تو انہیں ان کے خوابند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب نے رات کو ہی دفن کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع نہ دی اور ان کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لوگوں کا فاطمہ کی زندگی میں کچھ میلان تھا جب وہ فوت ہو گئیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے رویہ میں کچھ تبدیلی محسوس کی آؤ اور تمہارے سوا کوئی اور نہ آئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کے آنے کا ناپسند کرنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اللہ کی خسم آپ ان کے پاس اکیلے نہ جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کوئی ناروہ سلوک کریں گے میں اللہ کی خسم ان کے پاس ضرور جاؤں گا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر کہا اے ابو بکر تحقیق ہم آپ کی فضیلت پہچان چکے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے ہم اسے جانتے ہیں اور جو بھلائی آپ کو عطا کی گئی ہے ہم اس کی رغبت نہیں کرتے اللہ نے آپ ہی کے سپرد کی ہے لیکن آپ نے خود ہی یہ خلافت حاصل کر لی اور ہم اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے خلافت کا حق سمجھتے تھے پس پس کسی طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی تو کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی غرابت سے زیادہ محبوب ہے بہرحال ان اموال کا معاملہ جو میرے اور تمہارے درمیان واقعہ ہوا ہے اس میں بھی میں نے کسی کے حق کو ترک نہیں کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاملہ میں جس طرح کرتے دیکھا میں نے بھی اس معاملہ کو اسی طرح سر انجام دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہا آج ساہ پہر کے وقت آپ سے بیعت کرنے کا وقت ہے حضرت ابو بکر نے زہر کی نماز ادا کی ممبر پر چڑھے اور کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ اور بیعت سے رہ جانے کا قصہ اور وہ عذر بیان کیا جو حضرت علی بن ابو طالب نے ان کے سامنے پیش کیا پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفار کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کی عظمت کا اقرار کیا اور بتایا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر شک تھا اور نہ اس فضیلت سے انکار کی وجہ سے جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے بلکہ ہم اس عمر خلافت میں اپنا حصہ خیال کرتے تھے اور ہمارے مشوراہ کے بغیر ہی حکومت بنا لی گئی جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رنج پہنچا مسلمان یہ سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے درست کیا اور مسلمان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہونے لگے جب انہوں نے اس معروف راستہ کو اختیار کر لیا اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی میراس میں سے اپنے حصہ کا مطالبہ کیا اور وہ دونوں اس وقت فدق اور خیبر کے حصہ میں سے اپنے حصہ کا مطالبہ کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس حدیث میں یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہونے کی عزمت اور ان کی فضیلت اور ان کی دین میں سبقت کا ذکر کیا پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور ان کی بیعت کی پھر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے صحیح اور اچھا کام کیا ہے تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہو گئے جس وقت کہ انہوں نے یہ نیک کام کیا لگ ابن نمیر یعقوب بن ابراہیم زہیر بن حرب حسن بن علی حلوانی یعقوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب عرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علی وسلم کی زوجہ متحرا خبر دیتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ترکاہ میں سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علی وسلم کو بطور فعی دیا تھا اس میراز کو آپ نے تقسیم کیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں اور رسولوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے راوی 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 کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھ ماہ زندہ رہی اور حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکاہ میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فدق اور مدینہ کے صدقہ میں سے چھوڑا تھا اس میں سے اپنے حصہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی رہی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ دینے سے انکار کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی وہ عمل نہیں چھوڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سوائے اس کے کہ میں اسی پر عمل کروں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کسی عمل تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور جو مدینہ کے صدقات ہیں تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے ہیں اور ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلبہ ہے اور خیبر اور فدق کے مال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی کے صدقات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علی و سلم اپنے حقوق اور ملکی ضروریات میں خرچ کرتے تھے اور یہ اس کی تولید یعنی نگرانی میں رہیں گے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو آج تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے یحیی بن یحیی مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وراست میں سے ایک دینار بھی کسی کو نہیں دے سکتے اور میری ازواج متحارات اور میرے عامل کے اخراجات کے بعد میرے مال میں سے جو کچھ بچے گا تو وہ صدقہ ہوگا محمد محمد یاہیہ ابن ابی عمر مکی سفیان ابو زناد سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت ہے ابن 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 خلف زکاریہ ابن عدی ابن المبارک یونس زہری عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے یحیی بن یحیی ابو کامل فزیل بن حسین سلیم یحیی سلیم بن احزر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مال غنیمت میں سے گھوڑوں کے لئے دو حصے اور آدمیوں کے لئے ایک حصہ تقسیم فرمایا ابن نمیر حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے اور اس روایت میں نفل یعنی مال غنیمت کا ذکر نہیں کیا حنیمت حناد بن سری ابن مبارک اکریمہ بن عمار سیماک حنفی ابن عباس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزواہ بدر کے دن مشرقین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین سو انیس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف موح فرما کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے پکار پکار کر دعا مانگنا شروع کر دی اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعداہ کو پورا فرما اے اللہ اپنے وعداہ کے مطابق عطا فرما اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے قبلہ کی طرف موہ کر کے دعا مانگتے رہے یہاں تک پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ان قریب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی از تستغیسون ربکم فستجابا لکم انی ممد بی الف من الملائکات مرد فینا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار لگاتار فرشتوں سے کروں گا پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعہ امداد فرمائی حضرت ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث اس دن بیان کی جب مسلمانوں میں ایک آدمی مشرقین میں سے آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا اچانک اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی ذرب لگنے کی آواز سنی اور یہ بھی سنا کہ کوئی گھوڑ سوار یہ کہہ رہا ہے اے حضوم آگے بڑھ پس اس نے اپنے آگے مشرق کی طرف دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کا ناک زخم زدہ تھا اور اس کا چہراہ پھٹ چکا تھا کوڑے کی زرب کی طرح اور اس کا پورا جسم بند ہو چکا تھا پس اس انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا یہ مدد تیسرے آسمان سے آئی تھی پس اس دن ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے ابو زمیل نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے چچہ زاد اور خاندان کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ وصول کر لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاف طاقت حاصل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اسلام اللہ نے کی ہدایت عطا فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے ابن خطاب آپ کی کیا رائے ہے میں نے عرض کیا نہیں اللہ کی خسم اے اللہ کے رسول میری وہ رائے نہیں جو حضرت ابو بکر کی رائے ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں اکیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کریں وہ اس کی گردن اڑائیں اور فلا آدمی میرے سپرد کر دیں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کا نام لیا تاکہ میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ وہ کفر کے پیشوا اور سردار ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے جب آئندہ ہر روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں تو صحیح کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو رولا دیا پس اگر میں رو سکا تو میں بھی روں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت ہی اختیار کر لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آیا ہے تحقیق مجھ پر ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی درخت سے بھی اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِن نَبِيِّن أَن يَكُونَ آلَاهُ یہ بات نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں کافروں کو قتل کر کے زمین میں قسرت سے خون نہ بھائے سی اللہ عز و جل کے قول پس کھاؤ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے کہ وہ تمہارے لئے حلال طیب ہے پس اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے غنیمت حلال کر دی قتباہ بن سعید لیس بن سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا تو وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو لائے جسے سماماہ بن اسال اہل یماماہ کا سردار کہا جاتا تھا صحابہ نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے سماماہ کیا خبر ہے اس نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرمائیں تو شکر گزار آدمی پر احسان کریں گے اور اگر مال کا ارادہ فرماتے ہیں تو مانگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق عطا کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویسے ہی چھوڑ کر تشریف لے گئے یہاں تک کہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سماماہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کریں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں تو ایک خونی آدمی کو ہی قتل کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو مانگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا یہاں تک کہ اگلے روز آئے تو فرمایا اے سماماہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میری وہی بات ہے جو عرض کر چکا ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں تو ایک طاقتور آدمی کو ہی قتل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کا ارادہ کرتے ہیں تو مانگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو وہ مسجد کے قریب ہی ایک باغ کی طرف چلا قسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم زمین پر کوئی ایسا چہرہ نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض ہو پس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ نہ پسندیدہ شہر میرے نزدیک کوئی نہ تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے مجھے اس حال میں گرفتار کیا کہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور حکم دیا کہ وہ عمرہ کرے جب وہ مکہ آیا تو اسے کسی کہنے والے نے کہا کیا تم صحابی یعنی بے دین ہو گئے اس نے کہا نہیں بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اللہ کی خسم تمہارے پاس یماما سے گندم کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا یہاں تک کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت نہ فرماتے محمد بن مسنہ ابو بکر حنفی عبد الحمید بن جعفر سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقہ کی طرف گھڑ سواری کی ایک جماعت بھیجی تو وہ ایک آدمی کو لے کر آئے جسے جسامہ بن اسال حنفی کہا جاتا تھا یہ یمامہ والوں کا سردار تھا باقی حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے سیوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کروگے تو تم ایک طاقتور آدمی کو قتل کروگے قتباہ بن سعید لیس بن سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں پکارا تو فرمایا اے یہود کی جماعت اسلام لے آؤ سلامت رہو گے انہوں نے کہا اے اب القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں تیسری مرتبہ فرمایا جان رکھو زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں تمہیں اس زمین سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں پس تم میں سے جس کے پاس اپنا کوئی مال ہو تو چاہیے کہ وہ بیچ دے ورنہ جان لے زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے محمد بن رافع اسحاق بن منصور ابن رافع اسحاق عبد الرزاق ابن جریج موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو نظیر اور بنو قریزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو تو جلا وطن کر دیا اور بنو قریزہ پر احسان فرماتے ہوئے رہنے دیا یہاں تک کہ اس کے بعد بنو قریزہ نے بھی جنگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کرا دیا اور ان کی عورتوں اولاد اور اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا سوائے ان چند ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمدے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن دیا اور وہ اسلام لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہوتیوں سوائے جو 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 حضرت عبداللہ بن سلام کی قوم اور بن حارساہ کے یہود اور ہر اس یہودی کو جو مدینہ میں رہتا تھا ابو طاہر عبداللہ بن وحب حفظ میسراہ موسیٰ حضرت موسیٰ نے ان سندوں کے ساتھ یہ حدیث بیان کی زہیر بن حرب زحاق بن مخلد ابن جریج محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے قبر دی انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکالوں گا یہاں تک کہ میں وہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا زہر زہر حرب روح بن عباداہ سفیان سوری سلمہ بن شبیب حسن بن عائین معقل ابن عباد اللہ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث منقول ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار ابو بکر غندر شعباہ سعد بن ابراہیم ابو اماماہ سہل بن حنیف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنو قریزا والوں نے حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ پر اتر آنے کی رضا مندی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا تو وہ گدھے پر حاضر ہوئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار تھے فرمایا اپنے سردار یا اپنے افضل ترین کی طرف اٹھو پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلہ پر اترے ہیں سعد نے کہا ان میں سے لڑائی کرنے والے کو قتل کر دیں اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے اور کبھی فرمایا تم نے بادشاہ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابن مسننہ نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کو ذکر نہیں کیا زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سنتوں کے ساتھ روایت ہے اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن علا حمدانی ابن نومیر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قزوہ حندق کے دن قریش کے ایک آدمی کا تیر لگا جسے ابن عریقہ کہا جاتا تھا اس کا وہ تیر بازو کی ایک رگ میں لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے لئے ایک خیمہ نسب کروا دیا تاکہ پاس ہی ان کی آیادت کر سکیں پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے اور ہتھیار اتارے غسل فرمایا تو جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیئے ہیں اللہ کی غسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ اتار یہ بلکہ ان کی طرف نکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جبرائیل علیہ اسلام نے بنو قریزا کی طرف اشارہ کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قلعاہ سے اترنے پر رضا مندی ظاہر کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فیصلہ کو سعاد کی طرف بدل دیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے لڑائی کرنے والے کو قتل کر دیں اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں اور ان کے مال کو تقسیم کر لیں ابو قریب ابن نومیر حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے ابو قریب ابن نومیر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم اچھا ہونے کے بعد بھر چکا تھا انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے میرے نزدیک تیرے راستہ میں اس قوم سے جہاد کرنے سے جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی اور انہیں وطن سے نکال دیا اور کوئی چیز محبوب نہیں اے اللہ اگر قریش کے خلاف لڑائی کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو تو مجھے باقی رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ تیرے راستہ میں جہاد کروں اے اللہ میرا گمان ہے کہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم ختم کر دی ہے پس اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو اس کو کھول دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے پس وہ زخم ان کی ہنسلی سے بہنا شروع ہو گیا اور مسجد میں ان کے ساتھ بنی غفار کا خیمہ تھا تو وہ اس خون کو اپنے خیمے میں جانے سے روک نہ سکے تو انہوں نے کہا اے خیمہ والو یہ کیا چیز ہے جو تمہارے طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہے پس اچانک دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو گئے علی بن حسن بن سلمان کوفی عبداح حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس روایت میں ہے کہ رات ہی سے زخم بہ گیا اور مسلسل خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے اور حدیث میں یہ زائد ہے کہ اس وقت شاعر نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے آگاہ رہو اے سعد سعد بن معاز قریزاہ اور نظیر نے یہ کیا کیا اے سعد بن معاز تیری عمر کی غسم جس صباح کو انہوں نے مسئیبتوں کو برداشت کیا وہ بڑی سبر والی ہے تم نے اپنی ہانڈی ایسی چھوڑی کہ اس میں کچھ نہیں ہے اور قوم کی ہانڈی گرم ہے اور ابل رہی ہے کریم کریم ابو ابو حباب نے کہا ٹھہرو اے کین نکاع اور نہ چلو حال یہ ہے کہ وہ اپنے شہر میں بہت بوجھل تھے جیسے کہ میتان پہاڑی کے پتھر بھاری ہیں عبداللہ بن محمد اسماء زباعی جویریہ بن اسماء نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پکارا جس وقت کہ ہم غزوا احزاب سے واپس لوٹے کہ بنو قریزہ ہمیں پہنچنے سے پہلے کوئی زہر کی نماز نہ پڑھے تو کچھ لوگوں نے وقت کو فوت ہونے کے ڈر سے بنو قریزہ ہمیں پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نماز نہیں اس جگہ کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اگرچہ نماز کا وقت فوت ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی ابو طاہر حرملاح ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ان کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں تھی اور انسار زمین و جائداد والے تھے تو انسار نے اس شرط پر زمین ان کے سپرد کر دیں کہ وہ ہر سال پیدا وار کا نصف انہیں دیا کریں اور ان کی جگاہ محنت اور مزدوری کریں اور امہ انس بن مالک جسے امہ سلیم کہا جاتا ہے جو عبداللہ بن ابی تولہاہ کی والدہ بھی تھیں اور عبداللہ حضرت انس کی ماں کی طرف بھائی تھے امہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خجور کے درخت دے دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردا باندھی امہ ایمن جو عسامہ بن زید کی والدہ تھی کو عطا کر دیئے ابن شہاب نے کہا مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل خیبر کے ساتھ جہاد سے فارغ ہوئے اور مدینہ لوٹے تو مہاجرین نے انسار کو ان کے عطایا واپس کر دیئے جو ام ایمن کے حالات میں کہا کہ وہ ساما بن زید کی والدہ ملک حبشاہ کی رہنے والی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی باندی تھی جب حضرت آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد جنم دیا تو ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہو کر انہیں آزاد کر دیا پھر حضرت زید بن حارساہ سے ان کا نکاح کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے پانچ ماہ بعد وفات پا گئیں ابو بکر بن ابی شہباہ حامد بن عمر بکراوی محمد بن عبد العلاق قیسی ابن ابی شہباہ معتمر بن سلیمان تیمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ لوگ اپنی زمین میں سے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریزا اور بنو نظیر پر فتاح دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت انہیں واپس کرنا شروع کر دیئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے تھے انس کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہل و ایال کے عطا کردہ درختوں کے بارے میں سوال کروں کہ وہ سارے یا ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام اہمن کو عطا کر رکھے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت مجھے عطا کر دیئے اور ام اہمن آئی اور انہوں نے میری گردن میں کپڑا ڈالنا شروع کر دیا اور کہا اللہ کی خسم میں وہ درخت نہیں دوں گی جو مجھے دیئے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن اسے چھوڑ دے اور تیرے لیے اتنے اتنے درخت ہیں انہوں نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی غسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تیرے لیے اتنے اتنے یہاں تک کہ اسے ان درختوں سے دس گناہ یا دس گناہ کے قریب عطا کر دیئے شیبان بن فروح سلیمان ابن مغیراح حمید بن حلال حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی تو میں نے اسے سنبھال لیا اور میں نے کہا کہ میں آج کے دن اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکورا رہے تھے محمد بن بشار عبدی بحض بن عصد شعبہ حمید بن حلال حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہماری طرف ایک تھیلی پھینکی گئی جس میں کھانا اور چربی تھی میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے کی طرف متوجہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مجھے شرم محسوس ہوئی شعباہ نے ان سندوں کے ساتھ بیان کیا سوائے اس کے کہ اس روایت میں تھیلی میں چربی کا ذکر ہے اور تعام کا ذکر نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی ابن ابی عمر محمد بن رافع عبداللہ بن حمید ابن رافع ابن ابی عمر عبدالرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابو سفیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رو برو خبر دی کہ میں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے درمیان مدت معاہدہ کے دوران شام کی طرف چلا ہم شام میں قیام پذیر تھے کہ اسی دوران شام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و سلم کا خط لائی گیا جسے حضرت دحیہ قلبی لائے تھے پس انہوں نے یہ بسرا کے گورنر کے سپرد کیا اور بسرا کے گورنر نے وہ خط حرقل کو پیش کیا تو حرقل نے کہا کیا یہاں کوئی آدمی اس کی قوم کا آیا ہوا ہے جس نے دعوی کیا نبی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں چنانچہ مجھے قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا ہم ہر قل کے پاس پہنچے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا پھر کہا تم میں کون نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے غریب ہے جو یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں تو اس نے مجھے اپنے سامنے اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا پھر اپنے ترجمان کو بلایا پھر اس سے کہا ان سے کہو میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے والا ہوں جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے پس اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تقزیب کرنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی خسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا پھر حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کا خاندان تم میں کیسا ہے میں نے کہا وہ ہم میں نہایت شریف نصب ہے کیا اس کے آباؤ اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا کیا تم اسے اس بات کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ سے متہم کرتے تھے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا اس کی اتباع کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں یا کمزور و غریب میں نے کہا بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں اس نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں اس نے کہا کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ناراضگی کی وجہ سے پھر بھی گیا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا تم ہم نے اس سے کوئی جنگ بھی کی میں نے کہا جی ہاں حرقل نے کہا اس سے تمہاری جنگ کا نتیجہ کیا رہا میں نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈول رہی کبھی انہوں نے ہم سے کھینچ اور کبھی ہم نے ان سے کھینچ لیا اس نے کہا کیا وہ معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے میں نے کہا نہیں اور ہم اس سے ایک معاہدہ ہمیں ہیں ہم نہیں جانتے وہ اس بارے میں کیا کرنے والے ہیں ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم اس نے مجھے اس ایک کلمہ کے سوا کوئی بات اپنی طرف سے شامل کرنے کی کنجائش ہی نہیں دی ہر قل نے کہا کیا اس کسی اور نے بھی اس کے خاندان سے اس بات کا دعویٰ کیا ہے میں نے کہا نہیں اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو میں نے تجھ سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا اور تیرا گمان ہے کہ وہ تم میں سے اچھے خاندان والا ہے اور رسول وں کو اسی طرح اپنی خاندانوں سے بھیجا جاتا ہے اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے اور تیرا خیال ہے کہ نہیں تو میں کہتا ہوں اگر اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت کا طالب ہے اور میں نے تجھ سے اس کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں پوچھا کیا وہ ضعیف طبقہ کے لوگ ہیں یا بڑے آدمی ہیں تو نے کہا بلکہ وہ کمزور ہیں اور یہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم اسے اس دعویٰ سے قبل جھوٹ سے بھی متہم کرتے تھے اور تو نے کہا نہیں تو میں نے پہچان ریا جو لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا ان لوگوں میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد ان سے ناراضگی کی وجہ سے پھر بھی گیا ہے تو نے کہا نہیں اور اسی طرح ایمان کی حلاوت ہوتی ہے جب دل اس سے لطف اندوز ہو جائیں اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں تو حقیقت میں ایمان کے درجہ تک میل تک پہنچنے میں یہی کیفیت ہوتی ہے میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم نے اس سے کوئی جنگ بھی کی اور تو نے کہا ہم اس سے جنگ کر چکے ہیں اور جنگ تمہارے اور اس کے درمیان ڈول کی طرح ہے کبھی وہ تم پر غالب اور کبھی تم اس پر غالب رہے اور رسولوں کو اسی طرح مبتلا رکھا جاتا ہے پھر آخر انجام فتاح انہی کی ہوتی ہے اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس نے معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کی تو نے کہا نہیں اور رسول علیہ مسلام کسی طرح عہد شکنی نہیں کرتے اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تو تو نے کہا نہیں تو میں کہتا ہوں اگر یہ دعویٰ اس سے پہلے کیا جاتا تو کہتا ہے یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے سے پہلے کیے گئے دعویٰ سفیان نے کہا پھر حرقل نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا وہ ہمیں نماز زکاة سلاح رحمی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں حرقل نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو وہ واقعات نبی ہے اس نے کہا میں جانتا تھا کہ اس کا ظہور تم میں سے ہو گا اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان کی ملاقات کو پسند کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں مبارک دھوتا اور ان کی بادشاہت ضرور بازرور میرے قدموں کے نیچے پہنچ جائے گی پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگوا کر پڑھا تو اس میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط بادشاہ الروم حرقل کی طرف اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا اما بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور اسلام قبول کر لے اللہ تجھے دوہرا ثواب عطا کرے گا اور اگر تم نے اعراز کیا تو رعایہ کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا اور اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر متفق ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور نہ ہمارے بعض دوسرے بعض کو اللہ کے سوا رب بنائیں گے پس اگر وہ اعراز کریں تو تم کہہ دو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں جب خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے چیخو پکار ہونے لگی اور بکسرت آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور اس نے ہمیں باہر لے جانے کا حکم دیا میں نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہا جب کہ ہمیں نکالا گیا کہ اب تو ابن ابی قبشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت بڑھ گئی ہے کہ اس سے تو شاہ روم بھی خوف کرتا ہے اور اسی وقت سے مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقریب غالب ہوں گے حتیٰ کہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مجھے اسلام میں داخل کر دیا حسن 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 حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد ابو سوالح ابن شہاب سے ان سندوں کے ساتھ روایت ہے اور اس حدیث میں یہ زائد ہے کہ قیسر نے جب فارس کے لشکر کو شکست دی تو وہ حمس سے اہلیہ کی طرف چلا تاکہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے یوسف بن حمد عبد العلا سعید بن قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے قسرہ اور قیسر کی طرف اور نجاشی اور ہر قافر حاکم کی طرف قط لکھے جن میں ان کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دی گئی اور نجاشی یہ وہ نہیں ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی محمد بن عبداللہ عبدالوحاب بن عطا شعید قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اسی حدیث کی طرح حدیث نقل کی اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ یہ نجاشی وہ نہیں ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز جنازہ پڑھائی نصر بن علی جہزمی خالد بن قیس قطادا انس اسی طرح دوسری سند سے جو روایت ہے اس میں بھی یہ الفاظ مذکور نہیں کہ یہ نجاشی وہ نہیں کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز جنازہ پڑھائی ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت قصیر بن عباس بن عبد المطلب پیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ حنین کے دن موجود تھا میں اور ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب ساتھ ساتھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بالکل علیہ داہ نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے وہ خچر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرواہ بن نفاسہ جزامی نے حدیعہ کیا تھا تو جب مسلمان اور کافر کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کافر کی طرف اپنے خچر کو دوڑا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام کو پکڑ کر اسے تیز بھاگنے سے روک رہا تھا اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اصحاب سمرہ کو بلاؤ حضرت عباس بلند آواز آدمی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری آواز سے پکارا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ اس طرح پلٹے جس طرح کے گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے وہ لوگ یا لبائی کا یا لبائی کا کہتے ہوئے آئے اور انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی اور انہوں نے انسار کو بھی بلایا اور کہنے لگے اے انسار کی جماعت پھر انہوں نے بنو حارس بن خزرج کو بلایا اور کہا اے بنو حارس بن خزرج اے بنو حارس بن خزرج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ان کی طرف ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تنور گرم ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکری اٹھائیں اور انہیں کافروں کے چہروں کی طرف پھینکا پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ بڑی تیزی کے ساتھ جاری تھی میں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کنکریاں پھینکیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پشت پھیر کر بھاگنے لگے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے فرواہ بن نعامہ جزامی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قعبہ کی قسم یہ شکست کھا گئے رب قعبہ کی قسم یہ شکست کھا گئے اور حدیث میں یہ زائد ہے کہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شکست دے دی اور گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنے خچر کو بھگا رہے ہیں ہیں ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ زہری حضرت کسیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں کہ میں حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا اے ابو عمارہ کیا تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہیں پھیری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند نوجوان جلد باز اور بغیر ہتھیار میدان میں نکل آئے اور انہوں نے ایسے تیر اندازوں سے مقابلہ کیا جو حوازن اور بنو نظیر کے ایسے نوجوان تھے جن کا تیر خطا نہ ہوتا تھا انہوں نے اس انداز میں تیر اندازی کی کہ ان کا کوئی تیر خطا نہ گیا پھر یہ نوجوان رسول علیہ وسلم کی طرف متوجو ہوئے اور رسول اللہ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب اس کی لگام تھامے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اللہ سے مدد طلب کی اور ارشاد فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی احمد بن جناب مسیسی عیسی بن یونس زاکاریہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت برا کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا اے ابو عمارہ کیا تم غزوہ حنین کے دن بھاگ گئے تھے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہ پھیری بلکہ لوگوں میں سے چند کمزور اور نہت نوجوان بنو حوازن کے اس قبیلہ کی طرف بڑھے اور وہ تیر انداز قوم تھی پس انہوں نے تیروں کی اس طرح بوچھار کر دی جیسے ٹڈی دل ہو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم منتشر ہو گئے تو یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھنے لگی اس وقت ابو صفیان بن حارس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے دعا مانگی اور مدد طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اے اللہ اپنی مدد نازل فرما برا نے کہا ہم جنگ کی شدت میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہمیں بچاتے تھے اور ہم میں سے بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا محمد محمد مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب ابو اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے برا سے سنا اور ان سے قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کیا تم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے اور ان دنوں حوازن تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں سے ہمارا مقابلہ کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفید خچر پر سوار دیکھا اور ابو سفیان بن حارس اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں زہیر بن حرب محمد بن مسنہ ابو بکر بن خلاد یحیی بن شعید سفیان ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عمارہ باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ہے زہیر بن حرب عمر بن یونس عکریما بن عمار یاس بن سلمہ حضرت یاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کی جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں آگے بڑھ کر ایک گھاٹی پر چڑ گیا سامنے سے دشمن کا ایک آدمی آیا میں نے اسے تیر مارا تو وہ مجھ سے چھپ گیا اور میں نہ جان سکا کہ اس نے کیا کیا ہے میں نے دشمن قوم کو دکھا تو وہ دوسری گھاٹی سے چڑھ رہے تھے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پشت پھیری اور میں بھی شکست کھا کر لوٹا اور مجھ پر دو چادریں تھیں ایک کو میں نے باندھا ہوا تھا اور دوسری کو اڑھا ہوا تھا میری تہبند کھل گئی تو میں نے دونوں چادروں کو اکٹھا کر دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شکست خوردہ لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہبہ خچر پر سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن اقوع نے گھبرائے ہوئے دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے پھر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی بھری اور دشمن کے چہروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا چہرے برے ہو گئے اللہ نے ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کو اس مٹھی کی مٹی سے بھر دیا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے پس اللہ رب العزت نے انہیں شکست سے دوچار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نومیر سفیان زہیر سفیان بن عیناہ عمرو ابن عباس شاعر اسعمی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کا محاصرہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو فرمایا ہم انشاء اللہ لوٹ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا ہم بغیر فتاہ کے لوٹیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم کل صباح جنگ کرنا چنانچہ صباح ان پر حملہ کر دیا اور زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہم کل صباح واپس چلے جائیں گے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات کو پسند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکورا دیئے ابو بکر بن ابی شہباہ افان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورا فرمایا جب ابو سفیان کے آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم نے گفتگو کی تو اس سے عراز کیا پھر عمر نے گفتگو کی تو اس سے عراز کیا پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سے ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی غسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دے تو ہم انہیں ڈال دیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے سینے بر کے غیمات سے ٹکرات دینے کا حکم دے تو ہم کر گزریں گے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور چلے یہاں تک کہ مقام بدر پر جا کر اترے اور ان پر قریش کے پانی پلانے والے گزرے اور ان میں بنو حجاج کا سیاہ فام غلام بھی تھا صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم کے صحابہ اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے لگے تو اس نے کہا مجھے ابو سفیان کے بارے میں معلوم نہیں لیکن ابو جہل عطباہ شیباہ امیہ بن خلف یہ سامنے ہیں جب اس نے یہ کہا تو صحابہ نے اسے مارا تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں ابو سفیان کی خبر دیتا ہوں کہ ابو سفیان یہ ہے صحابہ نے اسے چھوڑ دیا پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے ابو سفیان کے بارے میں معلوم نہیں بلکہ ابو جہل عطباہ شیباہ اور امیہ بن خلف یہاں لوگوں میں ہیں اس نے جب یہ کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے پھر مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ و نے یہ کیفیت دیکھی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اس ذات کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب یہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب تم سے جھوٹ کہتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ پلاں کافر کی قتل گاہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم زمین پر اس جگہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے انس کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ادھر 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 متجاوز نہ ہوا عین اسی جگہ جہنم رسید ہوا شیبان بن فروخ سلمان بن مغیراہ ثابت بنانی عبداللہ بن رباہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں کئی وفد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس پہنچے اور ہم ایک دوسرے کے لئے کھانا تیار کرتے تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ہمیں اکثر اپنے ٹھکانے پر بلاتے تھے میں نے کہا کیا میں کھانا نہ پکاؤں اور پھر انہیں اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا پھر شام کے وقت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ملا تو میں نے کہا آج رات میرے ہاں دعوت ہے انہوں نے کہا تم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے میں نے کہا جی ہاں میں نے دعوت دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے انسار کی جماعت کیا میں تمہیں تمہارے بارے میں حدیث کی خبر نہ دوں پھر فتح مکہ کا ذکر کیا تو کہا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر مکہ پہنچے اور دو اطراف میں سے ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اور دوسری جانب خالد کو بھیجا اور ابو عبیدہ کو بے ذرہ لوگوں پر امیر بنا کر بھیجا وہ وادی کے اندر سے گزرے اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الگ ایک فوجی دستا ہمیں رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو فرمایا ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس انسار کے علاوہ کوئی نہ آئے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کو میرے پاس آنے کی آواز دو پس وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گرد جمع ہو گئے اور قریش نے بھی اپنے حمایتی اور متبعین کو اکٹھا کر لیا اور کہا ہم ان کو آگے بھیج دیتے ہیں اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سے جو کچھ مانگا جائے گا دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم قریش کے حمایتیوں اور متبعین کو دیکھ رہے ہو تو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا اور تم مجھ سے کوہ صفا پر ملاقات کرنا ہم چل دیئے اور ہم میں سے جو کسی کو قتل کرنا چاہتا تو کر دیتا اور ان میں سے کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہ کر سکتا پس ابو سفیان نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سرداری ختم ہو گئی آج کے بعد کوئی قریش نہ رہے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں رہے گا انسار نے ایک دوسرے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر کی محبت اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نرمی غالب آ گئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی رسول اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی پس جب وحی پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار کی جماعت انہوں نے کہا لبی کا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ اس شخص کو اپنے شہر کی محبت غالب آ گئی ہے انہوں نے عرض کیا واقعہ تو یہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے اب میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ اور موت تمہاری موت کے ساتھ ہے پس انصار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور عرض کرنے لگے اللہ کی قسم ہم نے جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حدث میں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں پس لوگ ابو سفیان کے گھر کی طرف جانے لگے اور کچھ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر حجر اسود تک پہنچے اور اسے بوسا دیا پھر بیت اللہ کا تواف کیا کعبہ کے ایک کونہ میں موجود ایک بت کے پاس آئے جس کی وہ پرستش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی جس کا کونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے جب بت کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں اس کمان کا کونہ چب ہونا شروع کر دیا اور فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تواف سے فارغ ہوئے تو کوہ صفا کی طرف آئے اور اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف نظر دڑائی اور آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی حمدو سنہ شروع کر دی اور پھر جو چاہا اللہ سے مانگتے رہے عبداللہ بن حاشم بحض سلیمان بن مغیراہ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوترے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا انسار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا نام کیا ہوگا ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحییٰ بن حسان حماد بن سلمہ ثابت بن عبداللہ بن رباح حضرت عبدالرحمن بن رباح رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس گئے اور ہم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی تھے اور ہم میں سے ایک آدمی ایک دن اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا پکاتا تھا میری باری تھی تو میں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو آج میری باری ہے پس وہ سب ساتھی گھر آ گئے لیکن کھانا ابھی تک تیار نہ ہوا تھا تو میں نے کہا اے ابو حریرہ کاش آپ ہمیں کھانا تیار ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر دیتے تو انہوں نے کہا فتح مکہ کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو دائیں طرف لشکر پر اور زبیر کو بائیں طرف کے لشکر پر اور ابو عبیدہ کو پیدل لشکر پر امیر مقرر کر کے وادی کے اندر روانہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میرے پاس انسار کو بلاؤ میں نے انہیں بلائیا تو وہ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار کی جماعت کیا تم قریش کے کمین لوگوں کو دیکھ رہے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دیکھ لو جب کل تم ان سے مقابلہ کرو تو انہیں کھیتی کی طرح کاٹ دینا آپ صلی اللہ سار نے حاضر ہو کر صفا کو گھیر دیا پس ابو سفیان نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قریش کی تمام جماعتیں ختم ختم گئیں آج کے بعد کوئی قریشی نہ ہوگا ابو سفیان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہوگا اور جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی معمون ہوگا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی باحفاظت رہے گا انسار نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی ہیں جنہیں اپنے خاندان کے ساتھ نرمی اور اپنے وطن کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کہا تھا کہ اس آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ نرمی کرنے اور اپنے وطن کی محبت پیدا ہو گئی ہے کیا تم جانتے ہو اس وقت میرا نام کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ فرمایا صرف 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 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حرز میں ہی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ عمر ناقد ابن ابی عمر ابن ابی شیباہ سفیان بن عییناہ ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور قعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود لکڑی انہیں چب ہونا شروع کر دی اور فرما رہے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا بے شک باطل جانے ہی والا ہے حق آ گیا اور باطل کسی چیز کو پیدا پیدا کرتا ہے اور نہ لوٹاتا ہے ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے دن اضافہ کیا ہے جگہ قیام رسول اللہ صلی اللہ اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اسے مٹا دو انہوں نے عرض کیا میں تو نہیں مٹاؤں گا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے مٹا دیا اس معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں تو صرف تین دن قیام کر سکیں گے اور مکہ میں اسلحہ کے بغیر آئیں گے ہاں اگر اسلحہ نیام میں ہو تو کوئی حرج نہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعب ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے مسالحت کی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان ہونے والے معاہدہ کو تحریر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا باقی حدیث معاز کی طرح ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی احمد بن جناب مسیسی عیسی بن یونس اسحاق زکاریہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے نزدیک گھیر دیا گیا تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر صلاح کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داقل ہو کر صرف تین دن قیام کریں گے اور مکہ میں تلواریں نیاموں میں ہوں اور اہل مکہ میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہ جائیں گے اور جو مکہ ہمیں ٹھہر نہ چاہے اسے منع بھی نہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان شرائط کو ہمارے درمیان تحریر کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ شرائط ہیں جن کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ سے مشرقین نے کہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسے مٹانے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم میں تو اسے نہ مٹاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لفظ کی جگہ ہم مجھے دکھاؤ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کی جگہ دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے مٹا دیا اور ابن عبداللہ لکھ دیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ افان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جن قریشیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح کی ان میں سہیل بن عمرو بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے کہا کہ بسم اللہ تو ہم نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے البت بسم اللہ لکھو جسے ہم جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار نے کہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط باندھی کہ تم میں سے جو ہمارے پاس آ جائے گا ہم اسے واپس نہ کریں گے اور اگر تمہارے پاس ہم میں سے کوئی آئے گا تو تم اسے ہمارے پاس واپس کر دوگے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم یہ بھی لکھ دیں آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن ہم میں سے جو ان کی طرف جائے گا اللہ اسے اسلام سے دور کر دے گا اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا اللہ ان قریب اس کے لئے کوئی راستہ اور کشائش پیدا فرما دیں گے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر عبدالعزیز بن سیاہ حبیب بن ابی ثابت حضرت ابو بائل سے روایت ہے کہ صفین کے دن حضرت صحل بن حنیف کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو اپنے آپ کو غلط تصور کرو تحقیق ہم حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اگر ہم جنگ کرنا چاہتے تو ضرور کرتے اور یہ اس صلاح کا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کے درمیان ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا ہمارے شہادہ جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین میں جھکاؤ اور زلت کیوں قبول کریں اور حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اللہ مجھے کبھی بھی ذائع نہیں فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سبر نہ ہو سکا اور غصہ ہی کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں کہنے لگے کیا ہمارے جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے پھر ہم کس وجہ سے اپنے دین میں کمزوری قبول کریں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارا اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ انہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور انہی سے وہ آیات پڑھوائیں تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے آپ نے فرمایا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دلی طور پر خوش ہو کر لوٹ گئے ابو قریب محمد بن علا محمد بن عبد اللہ بن نمیر ابو معاویہ عمش حضرت شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سحل بن حنیف سے جنگ سفین میں سنا انہوں نے کہا اے لوگو اپنی رائے کو غلط سمجھو اللہ کی قسم ابو جندل کے دن صلاح دیبیہ کا واقعہ میرے سامنے ہے اگر مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر سے لوٹا دینے کی طاقت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیتا اللہ کی قسم ہم نے اپنی تلواریں کسی کام کے لیے اپنے کندھوں پر کبھی نہیں رکھی مگر یہ کہ ان تلواروں نے ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیا اللہ البتہ یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا عثمان بن ابی شیباہ اسحاق جریر ابو سعید اشج وقیع اعمش یہی حدیث مبارکہ اس سند سے بھی مروی ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ کوئی دشوار کام بھی اس طرح نہیں ہوا ابراہیم بن سعید جوہری ابو اسامہ مالک بن مغول ابی حسین حضرت ابو بائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سحل بن حنیف سے جنگ میں سنا اپنی رائے کو اپنے دین کے معاملہ میں غلط تسلیم کرو تحقیق میں نے ابو جندل کے دن دیکھا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو رد کرنے کی طاقت رکھتا تو ضرور رد کر دیتا ہم اس کی ایک گراہ کھول نہیں پاتے کہ دوسری گراہ ہم پر خود بخود کھل جاتی ہے نصر بن علی جہزمی خلاد بن حارس سعید بن ابی عروباہ خطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيْكَ سِرَاتًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْسُرَقَ اللَّهُ نَثْرًا عَزِيزًا هو اللَّذِي انزل السكينة فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ ایمَانًا مَعَ ایمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُقَفَّرَ وَيُقَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَزِيمًا تک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور صحابہ غم اور دکھ سے پریشان ہو رہے تھے اور تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حُدیبیہ میں ایک اونٹ زباہ کیا پھر ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے قاسم بن نصر تیمی معتمر ابو قطاداہ انس بن مالک ابن مسنہ ابو داوود حمام عبد بن حمید یونس ابن محمد شیبان قطاداہ انس ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ ولید بن جمع ابو طفیل حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل باہر نکلے ہوئے تھے کہتے ہیں ہمیں کفار کوریش مجھے کریں سے مجھے مجھے احزاب میں سے کسی کسی لگیو اللہ کو جواب نہ دیا پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان کافروں کی ہمارے پاس خبر لائے اللہ اسے قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب فرمائے گا ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضی فاہ کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے پاس قوم کی خبر لے آؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر پکارا تو میرے لئے سوائے اٹھنے کے کوئی چارہ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قوم کی میرے پاس خبر لے کر آؤ مگر انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پشت پھیر کر چلنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا میں نے ابو سفیان کو اپنی پیٹھ آگ سے سینکتے دیکھا پس میں نے فوراں کمان کے درمیان میں تیر رکھا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں اگر میں تیر مار دیتا تو صحیح نشانہ پر ہی لگتا میں واپس لوٹا اور میں حمام ہی کی طرح میں چل رہا تھا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی خبر دے کر فارغ ہوا تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بقیہ چادر اڑھا دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑ کر نماز ادا کر رہے تھے اور میں صبح تک نیند کرتا رہا پس جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہت سونے والے اٹھ جا حداب بن خالد عزدی حماد بن سلمہ علی بن زید ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزواہ اہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات انساریوں اور قریش کے دو آدمیوں کے ہمراہ اکیلے رہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں ہم سے ہٹائے گا اس کے لئے جنت ہے یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا تو انسار میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور جڑا عزیز بن ابی حازم حضرت عبد العزیز بن ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے باپ سے روایت ہے کہ صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ عہد کے دن زخمی ہونے کے پارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ کا چہرہ اقدس زخمی کیا گیا اور آگے سے ایک دانت ٹوٹ گیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ٹوٹ گئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب ڈھال میں پانی لے کر ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون میں کمی نہیں بلکہ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا یہاں تک کہ راک بن گئی پھر اسے زخم پر لگا دیا جس سے خون رک گیا رحی قطعی یعقوب ابن عبد الرحمن قاری حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ حضرت صحیح بن سعد رزی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سنو اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو کس نے دھویا اور کس نے پانی ڈالا اور کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا باقی حدیث اسی طرح ذکر کی اس میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہراح اقدس زخمی کیا گیا اور حشیمت کی جگاہ کسیدت بیان کیا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عیناہ عمرو بن سواد عامری عبداللہ بن وہب عمرو بن حارس سعید بن ابی ہلال محمد بن سہل تمیمی ابن ابی مریم محمد یعنی ابن مترف ابی حازم سہل بن سعد ان اسناد سے بھی یہ حدیث معمولی فرق سے اسی طرح روایت کی گئی ہے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب حماد بن سلمہ سابت بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزواہ عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور سر مبارک میں زخم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس زخم سے خون پہنچتے ہوئے فرما رہے تھے وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کر سکتی ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو زخمی کرتی ہے اور انہوں نے اس کے سامنے کے دانت کو توڑا ہے اور وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے لئیسا لکا من الامری شیئن نازل فرمائی محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع عمش شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم انبیاء علیہ مسلم میں سے کسی نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے کہ انہیں ان کی قوم نے مارا اور وہ اپنے چہرہ سے خون پہنچتے جا رہے تھے اور فرماتے تھے اے میرے پروردگار میری قوم کی بکشش فرمانا وہ جانتے نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع محمد بن بشر عامش اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی پیشانی مبارک سے خون پہنچتے جاتے تھے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کی ناراضگی اس قوم پر زیادہ ہوگی جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس وقت اپنے داند کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس آدمی پر بھی اللہ کا غصہ زیادہ ہوگا جسے اللہ کا رسول اللہ رب العزت کے راستہ ہمیں قتل کرے ابن عمر بن محمد بن ابان جعفی عبد الرحیم ابن سلیمان زاکریہ ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور گزشتہ کل ایک اونٹنی کو زباہ کیا گیا تھا ابو جہل نے کہا تم میں سے کون ہے جو بنی فلان کی اونٹنی کی اوجڑی کو اٹھا لائے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں پر رکھ دے جب وہ سجدہ کریں پس قوم میں سے سب سے بد بخت اٹھا اور اوجڑی کو اٹھا لائیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے درمیان رکھ دی پھر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے دور کر دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے کہ اپنے سر مبارک کو اٹھا نہ سکتے تھے یہاں تک کہ ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اطلاع دی پس وہ آئیں اور کم سن تھیں انہوں نے اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا پھر کافروں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پورا کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند ان کے لئے بدعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو تین مرتبہ کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ قریش کی گریفت فرما جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ان کی ہنسی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عطباہ بن ربیعہ اور شہباہ بن ربیعہ اور ولید بن اقباہ اور امیہ بن خلف اور اقباہ بن ابی معید پر گریفت فرما اور ساتویں کا ذکر کیا جسے میں یاد نہ رکھ سکا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تحقیق میں نے ان لوگوں کو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا بدر کے دن مردہ دیکھا پھر انہیں کوئے میں ڈال دیا گیا ابو اسحاق نے کہا اس حدیث میں ولید بن اقباہ غلط ہے صحیح ولید بن عطباہ ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والے تھے اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے کہ اقباہ بن ابی معیت پونٹنی کی اوجڑی لے کر آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیت مبارک پر پھینک دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نہ اٹھا سکتے تھے پس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور اسے اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اٹھایا اور ایسی بےہودہ حرکت کرنے والوں کے لئے بددعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قریش کے سردار ابو جہل بن ہشام عطباہ بن ربیعہ عقباہ بن ابی معیت شیباہ بن ربیعہ امیہ بن خلف یا ابی بن خلف پر گریفت فرما عبداللہ کہتے ہیں تحقیق میں نے انہیں دیکھا کہ بدر کے دن قتل کیے گئے اور سوائے امیہ یا ابی کے سب کو کونے میں ڈال دیا گیا اس لیے کہ اس کا جوڑ جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا ابو بکر بن ابی شیباہ جعفر بن عون صفیان ابو اسحاق اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دعا فرمانے کو پسند فرماتے تھے فرمایا اے اللہ قریش پر گریفت فرما اے اللہ قریش پر گریفت فرما اے اللہ قریش پر گریفت فرما اور اس میں ولید بن عطباح اور امیہ بن خلف کا بھی فرمایا اور شک مذکور نہیں ابو اسحاق نے کہا ساتوہ میں بھول گیا ہوں سلمہ بن شبیب حسن بن عین زہیر ابو اسحاق عمرو بن میمون حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ فرما کر قریش کے چھ آدمیوں کے لیے بد دعا کی جن میں ابو جہل امیاہ بن خلف اطباہ بن ربیعاہ شہباہ بن ربیعاہ اور اقباہ بن ابی معیت تھے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں مقام بدر پر مرے ہوئے دیکھا اور سورج نے ان کا حلیہ بدل دیا تھا اور یہ دن سخت گرمی کا دن تھا ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح حرملاہ بن یحییہ عمرو بن سواد آمری ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر زوجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دن احد کے دن سے بھی سخت آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری قوم سے عقبہ کے دن کی سختی سے بھی زیادہ تکلیف اٹھا چکا ہوں جب میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یا لیل بن عبد قلعہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری مرضی کے مطابق میری بات کا جواب نہ دیا میں اپنے رخ پر غم زدہ ہو کر چلا اور قرن سعالب پر پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے ایک بادل دیکھا جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا پس اس میں سے جبرائیل نے مجھے آواز دی اس نے کہا اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں پس مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کہا پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہمیں جو چاہیں مجھے حکم دیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ان پر بچھا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے یحیی بن یحیی قطعبہ بن شعید یحیی ابو عوانہ اسود بن قیس حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان جنگوں میں سے کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تو ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور تو نے جو شدت اٹھائی ہے وہ اللہ کی راہ میں اٹھائی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابن عییناہ اسود بن قیس اس سند سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ایک لشکر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تھی اسحاق بن ابراہیم سفیان اسود بن قیس حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ اسلام کو وحی لانے میں تاقیر ہو گئی کچھ عرصہ کے لیے وحی منقطع ہو گئی تو مشرقین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم جب وہ پھیر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع اسحاق یحیی بن آدم زہیر اسود بن قیس حضرت جندب بن ابو سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیمار ہو گئے اور دو یا تین راتیں اٹھنا سکے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے محمد میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں نے اسے دو یا تین راتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرور دیگار نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ اسحاق بن ابراہیم سفیان ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح روایت کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم حنجلی محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری عرواہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے فدق کی ایک چادر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ کو سوار کر لیا اور آپ بنی حارس بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی عیادت کے لئے جا رہے تھے اور یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہے یہاں تک کہ ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں مسلمان مشرقین بت پرست اور یہود وغیرہ اکٹھے بیٹھے تھے ان میں عبداللہ بن عبی اور عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے تھے جب مجلس پر جانور کے پاؤں کا غبار چھا گیا تو عبداللہ بن عبی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا پھر کہا ہم پر غبار نہ ڈالو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا پھر ٹھہر گئے اور سواری سے اتر کر انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عبداللہ بن ابی نے کہا اے آدمی اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہو تو بھی ہم کو ہماری مجلس میں تکلیف نہ دو اور اپنی سواری کی طرف لوٹ جاؤ اور ہم میں سے جو تیرے پاس آئے اسے یہ قصہ سنانا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہمیں یہ بات پسند ہے پھر مسلمان مشرقین اور یہود ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے مگر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کا جوش ٹھنڈا کر دیا پھر اپنی سواری پر سوار ہو گئے یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس پہنچے تو فرمایا اے سعد کیا تم نے ابو حباب عبداللہ بن ابی کی بات سنی ہے اس نے اس اس طرح کہا ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے معاف فرما دیں اور درگزر فرمائیں اللہ کی قسم اللہ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ عطا فرما ہی دیا ہے اس آبادی والوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ اس کو تاج پہنائیں اور بادشاہت کی پگڑی اس کے سر پر باندھیں لیکن اللہ نے ان کے فیصلے کو حق عطا کرنے کے ساتھ رد کر دیا تو ابو حباب حسد میں مبتلا ہو گیا پس اس نے اس وجہ سے یہ معاملہ کیا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا محمد بن رافع حجین ابن مسنہ لیس اقیل حضرت ابن شہاب سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح حدیث منقول ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ ابھی تک عبداللہ اسلام نہیں لائے تھے محمد بن عبدال اعلا کیسی معتمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس دعوت اسلام کے لیے تشریف لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گدھے پر سوار ہو کر چلے اور مسلمان بھی چلے اور یہ شور والی زمین تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا مجھ سے دور رہو اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے انسار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے بس عبداللہ کی قوم میں ایک آدمی غصاہ میں آ گیا پھر دونوں طرف کے ساتھیوں کو غصاہ آ گیا اور انہوں نے چھڑیوں ہاتھوں اور جوتوں سے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا راوی کہتا ہے ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اگر مومنین کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان سلاح کرا دو علی بن حجر سعدی اسماعیل بن علیہ سلمان تیمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہم میں سے کون ہے جو ابو جہل کو ختم کر دکھائے تو حضرت ابن مسعود گئے تو انہوں نے افرا کے بیٹوں کو دیکھا کہ انہوں نے ابو جہل کو مار دیا ہے اور وہ تھنڈا ہونے والا ہے ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کیا تو ابو جہل ہے اس نے کہا کیا تم نے اتنے بڑے کسی اور آدمی کو بھی قتل کیا ہے یا اس نے کہا اس کی قوم نے قتل کیا ہے ابو مجلز کہتے ہیں کہ ابو جہل کہنے لگا کاش کہ مجھے کسان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا حامد بن عمر بکراوی معتمر حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون جانتا ہے کہ ابو جہل کا کیا ہوا مجھے بتائے آگے حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان بن مسور زہری ابن عینا زہری سفیان عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے محمد بن مسلمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں مسلحہ تن اسے جو کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ لے وہ اس قعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا اور اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فرضی بیان کیا اور کہا یہ آدمی ہم سے صدقہ وصول کرتا ہے اور ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے جب قعب نے سنا تو اس نے کہا اللہ کی قسم اب ہی اور لوگ بھی اس سے تنگ ہوں گے ابن مسلمہ نے کہا اب تو ہم ان کی اتباع کر چکے ہیں اور ہم اسے اس کے معاملہ کا انجام دیکھے بغیر چھوڑنا پسند نہیں کرتے مزید کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ تو مجھے کچھ دے دے قعب نے کہا تم میرے پاس رہن کیا چیز رکھو گے ابن مسلمہ نے کہا جو تم چاہو گے قعب نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو ابن مسلمہ نے کہا تو تو عرب کا خوبصورت آدمی ہے کیا ہم تیرے پاس اپنی عورتیں رہن رکھیں قعب نے کہا اچھا تم اپنی اولاد گروی رکھ دو ابن مسلمہ نے کہا ہمارے بیٹوں کو گالی دی جائے گی تو کہا جائے گا وہ دو وسق خجور کے بدلے گروی رکھا گیا ہے البتہ ہم اسلحہ تیرے پاس گروی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے ابن مسلمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس حارس ابی عبس بن جبر اور عباد بن بشر کو لے آئے گا پس یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کے وقت اسے بلایا وہ ان کی طرف آنے لگا تو اسے اس کی بیوی نے کہا میں آواز سنتی ہوں گویا کہ وہ خون کی آواز ہے قعب نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور اس کا رضاعی بھائی اور ابو نائلہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت بھی نیزہ بازی کی طرف بلایا جائے تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ جب وہ آئے گا میں اس کے سر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں گا جب میں اسے قبضہ میں لے لوں تو تم حملہ کر دینا پس جب نیچے اترا تو اس نے چادر اڑھی ہوئی تھی ان حضرات نے کہا ہم آپ سے خوشبو کی محک محسوس کر رہے ہیں اس نے کہا ہاں میری بیوی فلا ہے جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوشبو کو پسند کرنے والی ہے ابن مسلمہ نے کہا کیا تو مجھے خوشبو سونگنے کی اجازت دے گا اس نے کہا سونگ ہو پھر دوبارہ کہا کیا تم مجھے دوبارہ سونگنے کی اجازت دے گا اس مرتبہ انہوں نے اس کے سر کو قابو میں لیا اور کہا حملہ کر دو پس انہوں نے اسے قتل کر دیا زہر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے جنگ کی پس ہم نے خیبر کے قریب پہنچ کر فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے میں سوار ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری خیبر کی گلیوں کی طرف دوڑائی اور میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے لگ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چادر جدا ہو گئی تھی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں پہنچے تو فرمایا اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا کیونکہ ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے اس جملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور اہل خیبر اس وقت اپنے کاموں کی طرف نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور بعض دعویوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر آ گئے اور ہم نے اسے زبردستی فتاح کر لیا ابو بکر بن ابی شیباہ عفان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں خیبر کے دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سوار تھا اور میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو لگ رہا تھا پس ہم ان کے پاس اس وقت آئے جب سورج نکل چکا تھا اور انہوں نے اپنے جانوروں کو نکال لیا تھا اور خود درانتیاں اور ٹوکریاں اور درختوں پر چڑھنے کے لیے رسیاں لے کر باہر نکل رہے تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما علش کر آ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا کیونکہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو درائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پس اللہ رب العزت نے انہیں شکست سے دوچار کیا اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور نظر بن شمیل شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ خیبر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو وہ ان جن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا گیا ہے ان کے لئے بہت برا ہوتا ہے قطعبہ بن سعید محمد بن عباد حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید مولا حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلے اور رات کے وقت سفر کیا قوم میں سے ایک آدمی نے عامر بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اپنے اشعار میں سے کچھ شعر نہ سنائیں گے اور عامر رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے عامر قوم کے ساتھ اترے اور یہ شعر کہے اے اللہ اگر تو ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی نہ ہم زکاة ادا کرتے اور نہ نماز پڑھتے پس تو ہمیں معاف کر دے یہی ہماری طلب ہے اور ہم تجھ پر فدا ہوں اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اگر ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں تو ہم پر تسلی نازل فرما جب ہم کو آواز دی جاتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اور آواز دینے کے ساتھ ہی لوگ ہم پر بھروسہ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہنکانے والا کون ہے صحابہ نے عرض کیا عامر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس پر رحمت واجب ہو گئی کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس سے مستفید کرتے ہم خیبر میں پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا یہاں تک کہ ہمیں سخت بھوک لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے خیبر تمہارے لیے فتاح کر دیا ہے جب لوگوں نے شام کی اس دن جس دن خیبر ان کے لیے فتاح کیا گیا تو لوگوں نے بہت زیادہ آگ جلائی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے اور کس چیز پر تم جدا رہے ہو صحابہ نے عرض کیا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا گوشت صحابہ نے عرض کیا گھرے لو گدھے کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انڈیل دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو ایک صحابی نے عرض کیا کیا ہم اسے انڈیل دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو جب لوگوں نے صف بندی کی تو عامر کی تلوار چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی پندلی پر وہ تلوار ماری لیکن تلوار کی دھار واپس آ کر عامر کے زانوں پر لگی پس وہ اس سے فوت ہو گئے پس جب صحابہ واپس لوٹے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش دیکھا تو فرمایا تجھے کیا ہے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ عامر کے تمام اعمال برباد ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے یہ بات کہی ہے میں نے عرض کیا فلا اور اسید بن حزیر انساری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ بات کہی جھوٹ کہا ہے اس کے لئے دوہرہ عجر ہے اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس نے اس طرح جہاد کیا جس کی مثال عرب میں بہت کم ہے جو اس راستہ میں اسی طرح چلا ہو ابو طاہر ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن ابن وحب ابن عبداللہ بن قعب بن مالک سلمہ بن اقوع حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے دن میرے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سخت جنگ کی پس اس کی اپنی تلوار لوٹ کر اس کو لگی جس سے وہ شہید ہو گئے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گفتگو کی اور ایسے آدمی کی شہادت میں شک کیا جو اپنے اسلحہ سے وفات پا جائے اور اسی طرح اس کے بعض حالات میں شک کیا سلمہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ رجزیہ اشعار سناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے کہا جو کچھ کہو سوچ سمجھ کر کہو تو میں نے یہ شعر کہا اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا تو ہم نہ زکاة ادا کرتے اور نہ نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا اور ہم پر رحمت نازل فرما اور اگر ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھو اور مشرقین نے تحقیق ہم پر زیادتی کی ہوئی ہے جب میں اپنے اشعار پورے کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشعار کا کہنے والا کون ہے میں نے عرض کیا انہیں میرے بھائی نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں ہچکچاتے رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے اسلحہ سے شہید ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی عطاعت اور جہاد میں کوشش کرتے ہوئے شہید ہوا ہے ابن شہاب نے کہا پھر میں نے سلمہ بن اقواء کے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ سے مجھے بیان کی اور اس میں یہ کہا جب میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں ہچکچا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا ہے بلکہ وہ جہاد کرتے ہوئے مجاہد شہید ہوا ہے اور اس کے لئے دوہرہ عجر و ثواب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حضرت برا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم احزاب کے دن ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور مٹی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کی سفیدی اٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی شعباہ ابو اسحاق اس سند کے ساتھ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور حال یہ کہ ہم خندق کھود رہے تھے اور کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے پس تو مہاجرین اور انسار کی مغفرت فرما محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ معاویہ ابن قرراہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے پس تو انسار اور مہاجرین پر کرم فرما آخرت یاہیہ بن یاہیہ شیبان بن فروخ یاہیہ شیبان عبدالوارس ابو طیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجزیہ عشعار کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رجزیہ عشعار کہتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مدد فرما اور شیبان کی حدیث میں فنسر کی جگاہ فغفر ہے محمد بن حاتم بہز حمد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن کہہ رہے تھے جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما قطعباہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی ازان سے قبل باہر نکلا کہ حضیق رد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چر رہی تھی حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا ہے تو میں نے اس غلام سے پوچھا کس نے پکڑی ہیں غلام نے کہا غطفان نے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے چیخ چیخ کر تین مرتبہ یا سباح آہ کہا مدینہ کے دونوں کناروں تک میری آواز سنی گئی پھر میں سامنے کی طرف چلا یہاں تک کہ میں نے زی قرد میں غطفان کے لوگوں کو پکڑ لیا وہ لوگ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے میں نے اپنے تیروں سے انہیں مارنا شروع کر دیا اور میں تیر مارتے ہوئے کہہ رہا تھا میں اکوا اکا بیٹا ہوں اور آج کا دن تو کمی لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے یہاں تک کہ میں نے ان سے اونٹنیوں کو چھڑا لیا اور ان سے تین چادریں بھی لے لی راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس قوم کے لوگوں کو پانی سے روک رکھا ہے حالانکہ یہ لوگ پیاسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ابھی لوگ بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن اقوع تم نے اپنی چیزیں تو لے لی ہیں اب انہیں چھوڑ دو راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے ابو بکر بن ابی شہباہ حاشم بن قاسم اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی عکریما بن عمار عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ابو علی حنفی عبید اللہ بن عبد المجید عکریما ابن عمار یاس بن سلمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے اور ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے اور ہمارے پاس پچاس بکریاں تھیں وہ سیراب نہیں ہو رہی تھی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے کے کنارے بیٹھ گئے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کوئے میں جوش آ گیا پھر ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور خود ہم بھی سیراب ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیعت کے لیے بولایا راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیعت کی پھر اور لوگوں نے بیعت کی یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ بیعت کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ کیا تو نے بیعت نہیں کی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان میں بھی میں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کر لو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ ہو علیہ وسلم میرے چچا عامر کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تو بھی اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو پھر مشرکوں ہمیں ہمیں سلاح پیغام بھیجا یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا اور ہم نے سلاح کر لی حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خدمت میں تھا اور میں ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا اور اسے چرایا کرتا اور ان کی خدمت کرتا اور کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھاتا کیونکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر آیا تھا پھر جب ہماری اور مکہ حوالوں کی صلاح ہو گئی اور ایک دوسرے سے میل جول ہونے لگا تو میں ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے نیچے سے کانٹے وغیرہ حساف کر کے اس کی جڑ میں لیٹ گیا اور اسی دوران مکہ کے مشرکوں میں سے چار آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مجھے ان مشرکوں پر بڑا غصہ آیا پھر میں دوسرے درخت کی طرف آ گیا اور انہوں نے اپنا اسلحہ لٹکایا اور لیٹ گئے وہ لوگ اس حال میں تھے کہ اسی دوران وادی کے نشیب میں سے ایک پکارنے والے نے پکارا اے مہاجرین ابن زقیم شہید کر دیے گئے میں نے یہ سنتے ہی اپنی تلوار سیدھی کی اور پھر میں نے ان چاروں پر اس حال میں حملہ کیا کہ وہ سو رہے تھے اور ان کا اسلحہ میں نے پکڑ لیا اور ان کا ایک گھٹھا بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھا پھر میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو عزت عطا فرمائی تم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھائے ورنہ میں تمہارے اس حصہ ہمیں ماروں گا کہ جس میں دونوں آنکھیں ہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور میرے چچا حضرت عامر رضی اللہ تعالی انہو بھی قبیلہ عبلات کے آدمی کو جسے مکرز کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مشرکوں کے ستر آدمیوں کو گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جھول پوش گھوڑے پر سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا ان کو چھوڑ دو کیونکہ جھگڑے کی ابتداب بھی انہی کی طرف سے ہوئی اور تقرار بھی انہی کی طرف سے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور وہ اللہ کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی وادی میں بعد اس کے کہ تم کو ان پر فتاح اور کامیابی دے دی تھی پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف نکلے راستہ میں ہم ایک جگہ اترے جس جگہ ہمارے اور بنی لحیان کے مشرکوں کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی جو آدمی اس پہاڑ پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے پہراہ دے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر دو یا تین مرتبہ چڑھا پھر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ رباہ کے ساتھ بھیج دیئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علام تھا میں میں بھی ان اونٹوں کے ساتھ حضرت ابو طلح کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فراری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا اور ان سب اونٹوں کو ہانک کر لے گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے رباہ یہ گھوڑا پکڑ اور اسے حضرت طلح بن عبید اللہ کو پہنچا دے اور رسول اللہ کو خبر دے کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا ہے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور میں نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر کے بہت بلند آواز سے پکارا یا سباہ آہ پھر میں ان لٹیروں کے پیچھے ان کو تیر مارتا ہوا اور رجز پڑھتے ہوئے نکلا میں اکوا اکا بیٹا ہوں اور آج کا دن ان زلیلوں کی بربادی کا دن ہے میں ان میں سے ایک ایک آدمی سے ملتا اور اسے تیر مارتا یہاں تک کہ تیر ان کے کندھے سے نکل جاتا اور میں کہتا کہ یہ وار پکڑ میں اکوا اکا بیٹا ہوں اور آج کا دن دن ہے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کو لگاتار تیر مارتا رہا اور ان کو زخمی کرتا رہا تو جب ان میں سے کوئی سوار میری طرف لوٹتا تو میں درخت کے نیچے آ کر اس درخت کی جڑ میں بیٹھ جاتا پھر میں اس کو ایک تیر مارتا جس ہو جاتا یہاں تک کہ وہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستہ میں گھسے اور میں پہاڑ پر چڑ گیا اور وہاں سے میں نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیئے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں لگاتار ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ کوئی اونٹ جو اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ہو ایسا نہیں ہوا کہ اسے میں نے اپنی پشت کے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو حضرت سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کے پیچھے تیر پھینکے یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہلکہ ہونے کی خاطر تیس چادریں اور تیس نیزوں سے زیادہ پھینک دئیے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو چیز بھی پھینکتے میں پتھروں سے میل کی طرح اس پر نشان ڈال دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہچان لیں یہاں تک کہ وہ ایک تنگ گھاٹی پر آ گئے اور فلان بن بدر فرازی بھی ان کے پاس آ گیا سب لوگ دو پہر کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے اور میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گیا فرازی کہنے لگا کہ یہ کون سا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے لوگوں نے کہا اس آدمی نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے اللہ کی قسم اندھیری رات سے ہمارے ساتھ ہے اور لگاتار ہمیں تیر مار رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے سب کچھ چھین لیا ہے فرازی کہنے لگا کہ تم میں سے چار آدمی اس کی طرف کھڑے ہوں اور اسے مار دیں حضرت سلمہ کہتے ہیں ان میں سے چار آدمی میری طرف پہاڑ پر چڑھے تو جب وہ اتنی دور تک پہنچ گئے جہاں میری بات سن سکیں حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو انہوں نے کہا نہیں اور تم کون ہو میں نے جواب میں کہا میں سلمہ بن اقوع ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے چہراہ اقدس کو پزرگی عطا فرمائی ہے میں تم میں سے جسے چاہوں مار دوں اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے پھر وہ سب وہاں سے لوٹ پڑے اور میں ابھی تک اپنی جگاہ سے چلا ہی نہیں تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سواروں کو دیکھ لیا جو کہ درختوں میں گھس گئے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے پیچھے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسور کندی تھے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑی وہ لٹیرے بھاگ پڑے میں نے کہا اے اخرم ان سے ذرا بچ کے رہنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ آجائیں اخرم کہنے لگے اے ابو سلمہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزق حق ہے تو تم میرے اور میری شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر اخرم کا مقابلہ عبد الرحمن فرازی سے ہوا اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور پھر عبد الرحمن نے اخرم کو برچی مار کر شہید کر دیا اور اخرم کے گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار حضرت ابو قطادہ آ گئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو قطادہ نے عبد الرحمن فرازی کو بھی برچی مار کر قتل کر دیا اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہراح اقدس کو بزرگی عطا فرمائی ہے میں ان کے تعاقب میں لگا رہا اور میں اپنے پاؤں سے ایسے بھاگ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی ان کا گرد و گبار یہاں تک کہ وہ لٹیرے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک گھاٹی کی طرف آئے جس میں پانی تھا جس گھاٹی کو زی غرد کہا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ اسی گھاٹی سے پانی پیئیں کیونکہ وہ پیاسے تھے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا بالآخر میں نے ان کو پانی سے ہٹایا وہ اس سے ایک قطرہ بھی نہ پی سکے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب وہ کسی اور گھاٹ کی طرف نکلے میں بھی ان کے پیچھے بھاگا اور ان میں سے ایک آدمی کو پا کر شانے کی ہڈی میں ایک تیر مارا میں نے کہا پکڑ اس کو اور میں اکوا اکا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینوں کی بربادی کا دن ہے وہ کہنے لگا اس کی ماں اس پر روئے کیا یہ وہی اکوا تو نہیں جو صبح کو میرے ساتھ تھا میں نے کہا ہاں اے اپنی جو صبح کے وقت تیرے ساتھ تھا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو گھوڑے ایک گھاٹی پر چھوڑ دیئے تو میں ان دونوں گھوڑوں کو ہنکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہاں عامر سے میری ملاقات ہوئی ان کے پاس ایک چھاگل تھا جس میں دودھ تھا اور ایک مشکیزے میں پانی تھا پانی سے میں نے وضو کیا اور دودھ پی لیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی والی جگہ پر تھے جہاں سے میں نے لٹیروں کو بھگا دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو میں نے مشرکوں سے چھین لی تھیں اور سب نیزے اور چادریں لے لیں اور حضرت بلال نے ان اونٹوں میں جو میں نے لٹیروں سے چھینے تھے ایک اونٹ کو زبا کیا اور اس کی کلیجی اور کوحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھونا حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں لشکر میں سے سو آدمیوں کا انتخاب کروں اور پھر میں ان لٹیروں کا مقابلہ کروں اور جب تک میں ان کو قتل نہ کر ڈالوں اس وقت تک نہ چھوڑوں کہ وہ جا کر اپنی قوم کو خبر دیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آگ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ اب تو وہ غطفان کے علاقہ میں ہوں گے اسی دوران علاقہ غطفان سے ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ فلان آدمی نے ایک اونٹ زباہ کیا تھا اور اب ہی اس اونٹ کی خال ہی اتار پائے تھے کہ انہوں نے کچھ غبار دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ لوگ آگئے وہ لوگ وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہمارے بہترین سواروں میں سے بہترین سوار حضرت قطادہ ہیں اور پیادوں میں سب سے بہتر حضرت سلمہ ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو حصے عطا فرمائے اور ایک سوار کا حصہ اور ایک پیادہ کا حصہ اور دونوں حصے اکٹھے مجھے ہی عطا فرمائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبہ اونٹنی پر مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور ہم سب مدینہ منورہ واپس آ گئے دورانے سفر انسار کا ایک آدمی جس سے دوڑنے میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا وہ کہنے لگا کیا کوئی مدینہ تک میرے ساتھ دور لگانے والا ہے اور وہ بار بار یہی کہتا رہا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس کا چیلنج سنا تو میں نے کہا کیا تجھے کسی بزرگ کی بزرگی کا لحاظ نہیں اور کیا تُو کسی بزرگ سے ڈرتا نہیں اس انسار شخص نے کہا نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اس آدمی سے دوڑ لگاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہتا ہے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس انساری سے کہا کہ میں تیری طرف آتا ہوں اور میں نے اپنا پاؤں ٹیڑھا کیا پھر میں کود پڑا اور دوڑنے لگا اور پھر جب ایک یا دو چڑھائی باقی رہ گئی تو میں نے سانس لیا پھر میں اس کے پیچھے دوڑا پھر جب ایک یا دو چڑھائی باقی رہ گئی تو پھر میں نے سانس لیا پھر میں دوڑا یہاں تک کہ میں اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک گھونسہ مارا اور میں نے کہا اللہ کی قسم میں آگے بھڑ گیا اور پھر اس سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی ہم مدینہ منورہ میں صرف تین راتیں ہی ٹھہرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکل پڑے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجزیہ اشعار پڑھنے شروع کر دیئے اللہ کی قسم اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے اور ہم تیرے فضل سے مستغنی نہیں ہیں اور تو ہمیں ثابت قدم رکھ جب ہم دشمن سے ملیں اور اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما جب یہ رجزیہ اشعار سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے عرض کیا میں عامر ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تیرا رب تیری مغفرت فرمائے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و سلم جب کسی انسان کے لئے خاص طور پر مغفرت کی دعا فرماتے تو وہ ضرور شہادت کا درجہ حاصل کرتا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب جب اپنے اونٹ پر تھے کہ بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے ہمیں عامر سے کیوں نہ فائدہ حاصل کرنے دیا آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے فرمایا جب ہم خیبر آئے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ سے مسلح بہادر تجربہ حکار ہوں جس وقت جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا عامر اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور انہوں نے بھی یہ رجزیہ اشعار پڑھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں اسلحہ سے مسلح اور بے خوف جنگ میں گھسنے والا ہوں حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ عامر اور مرحب دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑھنے لگی مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر لگی اور عامر رضی اللہ تعالی عنہوں نے نیچے سے مرحب کو تلوار ماری تو حضرت عامر کی اپنی تلوار خود اپنے ہی لگ گئی جس سے ان کی شاہ رگ کٹ گئی اور اسی نتیجہ میں وہ شہید ہو گئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ کہنے لگے حضرت عامر کا عمل ضائع ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو خود مار ڈالا ہے حضرت سلمہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر کا عمل ضائع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا ہے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے بلکہ عامر کے لئے دگنا عجر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا ان کی آنکھ دکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور مرحب یہ کہتا ہوا نکلا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ سے مسلح بہادر تجربہ حکار ہوں جب جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت ہوتا ہے میں لوگوں کو ایک ساع کے بدلا اس سے بڑا پیمان دیتا ہوں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ قتل ہو گیا پھر خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت اکریمہ بن امار نے یہ حدیث اس حدیث سے بھی زیادہ لمبی نقل کی ہے دوسری سند کے ساتھ اکریمہ بن امار سے اسی طرح روایت منقول ہے امرو رواہو پر اترے وہ لوگ نبی صلی اللہ و اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو غفلت میں رکھ کر آپ صلی اللہ امہیں ان پر غالب کر دیا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ ثابت انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ حنین کے دن ان کے پاس جو خنجر تھا وہ لیا حضرت ابو طلح امہ سلمہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امہ سلمہ ہیں جن کے پاس ایک خنجر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ سلیم امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طلاقہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھائی ہے کیا میں ان کو قتل کر دوں یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے ان کے شکست کھا جانے کی وجہ سے امہ سلیم نے ان کو منافق سمجھا اس لیے ان کو قتل کرنے کا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہ سلیم بے شک اللہ کافی ہے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے محمد بن حاتم بہز حماد بن سلمہ اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک اس سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ثابت کی حدیث کی طرح اور یعفر بن سلیمان سابط انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جهاد کرتے تو ام سلیم اور انسار کی کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتیں وہ پانی پلاتیں اور زخمیوں کو دوا دیتیں عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی عبداللہ بن عمر ابو معمر منقری عبدالوارس عبدالعزیز ابن سحیب انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ غزوہ عہد کے دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شکست کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرتاہ کیے ہوئے تھے اور ابو طلحہ بہت زبردست تیر انداز تھے اور اس دن انہوں نے دو یا تین کمانے توڑی تھی اور جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا اٹھا کر قوم کو دیکھ رہے تھے تو ابو طلحہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں کہیں دشمنوں کے تیروں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے اور میرا سینہ آپ کے سینہ کے سامنے رہے انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں تحقیق میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ اپنے دامن اٹھائے تھی کہ میں نے ان کی پندلیوں کی پازیبوں کو دیکھا اور وہ دونوں اپنی پشتوں پر مشکیزیں بھر کر لا رہی تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہو کے موہ میں ڈال کر لوٹ آتی پھر بھرتیں پھر آتیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے موہ میں ڈال دیتی تھی اور اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ نیند کی وجہ سے تلوار گر گئی تھی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان بن بلال جعفر بن محمد یزید بن حرمز حضرت یزید بن حرمز رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اگر مجھے علم چھپانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہ لکھتا ان کی طرف نجدہ نے لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے حصہ مقرر فرماتے تھے اور کیا آپ بچوں کو قتل کرتے تھے اور یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے اور مال غنیمت کا پانچوہ حصہ کس کا حق ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی طرف جواباً تحریر فرمایا تو نے مجھ سے پوچھنے کے لئے لکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جہاد میں شریک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد میں ساتھ لے جاتے تھے اور وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور انہیں مال غنیمت میں سے کچھ عطا بھی کیا جاتا تھا بہرحال مال غنیمت میں سے ان کے لئے حصہ مقرر نہ کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہ کرتے تھے پس تو بھی بچوں کو قتل نہ کرنا اور تو نے مجھ سے پوچھنے کے لئے لکھا ہے کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے تو میری عمر کی غسم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی ہے لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں پس جب وہ باس علیکہ لوگوں کی طرح اپنا فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو اس کی مدت یتیمی ختم ہو جائے گی اور تو نے مجھ سے مال غنیمت میں پانچوں حصہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا ہے کہ اس کا حق دار کون ہے ہم کہا کرتے تھے کہ وہ ہمارا حق ہے لیکن قوم نے ہمیں یہ حق دینے سے انکار کر دیا ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم حاتم بن اسماعیل جعفر بن محمد یزید بن حرمز اس سند سے یہ حدیث مروی ہے حضرت یزید بن حرمز سے ہے کہ نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف لکھا اور اس نے چند باتوں کے بارے میں پوچھا باقی حدیث اسی طرح ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہ کیا کرتے تھے پس تو بھی بچوں کو قتل نہ کر سوائے اس کے کہ تجھے بھی وہ علم حاصل ہو جائے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اس بچے کے بارے میں عطا ہوا تھا جسے انہوں نے قتل کر دیا دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ تو مومن کی تمیز کر کافر کو قتل کر دے اور جو مومن ہو اسے چھوڑ دے ابن ابی عمر سفیان اسماعیل بن امیہ سعید مقبوری یزید بن حرمز حضرت یزید بن حرمز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجداہ بن عامر حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے غلام اور عورت کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا کہ اگر وہ دونوں مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو کیا انہیں حصہ دیا جائے گا اور بچوں کے قتل کے بارے میں اور یتیم کے بارے میں پوچھا کہ اس کی یتیمی کب ختم ہوگی اور زویل قربہ کے بارے میں کہ وہ کون ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید سے کہا اس کی طرف لکھو اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ وہ ہماقت میں واقع ہو جائے گا تو اس کا جواب نہ لکھتا لکھو تو نے عورت اور غلام کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لئے لکھا کہ اگر وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو کیا انہیں بھی کچھ ملے گا ان کے لئے سوائے عطیاء کے کوئی حصہ نہیں ہے اور تو نے مجھ سے بچوں کے قتل کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا اور تو بھی انہیں قتل نہ کر سوائے اس کے کہ تجھے وہ علم حاصل ہو جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت خزر علیہ السلام کو اس بچے کے بارے میں علم ہو گیا تھا جنہیں انہوں نے قتل کیا اور تو نے مجھ سے یتیم کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوگی یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک ختم نہیں ہوتا اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک اور تو نے مجھ سے زویل قربہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھا کہ وہ کون ہیں ہمارا خیال تھا کہ وہ ہم ہیں لیکن ہماری قوم نے ہمارے بارے میں اس بات کا انکار کر دیا عبد الرحمن بن بشر عبدی سفیان اسماعیل بن امیہ سعید بن ابو سعید یزید بن حرمز یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس کو لکھا اور پھر آگے اسی طرح حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم وحب ابن جریر ابن حازم یزید بن حرمز حضرت یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجدہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا جب انہوں نے اس کے خط کو پڑھا اور اس کا جواب لکھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ وہ بدبو یعنی کسی برے کام میں پڑ جائے گا تو میں اس کی طرف جواب نہ لکھتا اور نہ اس کی آنکھیں خوش ہوتیں پس ابن عباس نے نجدہ کی طرف لکھا کہ تُو نے ان زوی القربہ کے حصہ کے بارے میں پوچھا جن کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ کون ہیں ہم نے خیال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں سے ہم لوگ ہی مراد ہیں لیکن ہماری قوم نے ہمارے اس خیال کو ماننے سے انکار کر دیا اور تُو نے یتیم کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی مدت یتیمی کب ختم ہوتی ہے جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کی سمجھداری محسوس ہونے لگے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس کی مدت یتیمی ختم ہو جاتی ہے اور تُو نے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور تُو بھی ان میں سے کسی کو بھی قتل نہ کر سوائے اس کے کہ تُجھے ان کے بارے میں وہی علم ہو جائے جو خضر علیہ السلام کو بچے کے بارے میں اس کے قتل کے وقت ہوا تھا اور تُو نے عورت اور غلام کے بارے میں پوچھا کیا ان کا حصہ مقرر شدہ ہے جب وہ جنگ میں شریک ہوں تو ان کے لئے کوئی مقرر شدہ حصہ مالِ غنیمت میں سے نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کے مالِ غنیمت میں سے انہیں کچھ بطورِ حدیاء و عطیاء دے دیا جائے ابو قریب ابو عسامہ زائدہ سلیمان عمش مختار بن سیفی یزید بن حرمز یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لکھا اور پھر کچھ حدیث ذکر کی اور پورا قصہ ذکر نہیں کیا جیسا کہ دوسری حدیثوں میں ذکر کیا گیا ابو بکر بن عبی شیباہ عبد الرحیم بن سلیمان ہشام حفصاہ بنت سیرین حضرت ام عطیاء انساریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں گئی میں مجاہدین کے پیچھے والے خیموں میں رہتی تھی اور ان کے لئے کھانا بناتی اور زخمیوں کو دوا دیتی اور بیماروں کی عیادت کرتی تھی عمرو ناقد یزید بن حارون ہشام بن حسان حضرت ہشام بن حسان نے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو استسقا کی نماز پڑھانے نکلے تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھائیں پھر بارش کی دعا مانگی راوی کہتے ہیں کہ اس دن میری ملاقات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی انہوں نے کہا انیس غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے غزوات میں ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا سترہ غزوات میں میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوات کون سا تھا انہوں نے کہا ذات العسیر یا انہوں نے کہا ذات العشیر ابو بکر بن ابی شعباہ یحییٰ بن آدم زہیر ابو اسحاق زید بن ارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس غزوات میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا حجات الوداع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی حج نہیں کیا زہیر بن حرب روح بن عباداہ زاکریہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انیس غزوات میں شریک تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر اور احد کے غزووں میں شریک نہیں ہوا کیونکہ مجھے میرے باپ نے روک دیا تھا تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عہد میں شہید ہو گئے تو پھر میں کسی بھی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب سعید بن محمد جرمی ابو تمیلاہ حسین بن واقد حضرت عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیس غزوات میں شریک ہوئے پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انیس غزوات میں سے آٹھ غزوات میں قتال کیا ابو بکر نے منہنہ کا لفظ نہیں کہا اور انہوں نے اپنی حدیث میں ان کی جگاہ حد آسانی عبداللہ بن بریداہ کہا احمد بن حنبل معتمر ابن سلیمان قحمس ابن بریداہ حضرت ابن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ غزوات میں شرکت کی محمد بن عباد حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزوات میں شریک ہوا اور جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان میں میں نو مرتبہ نکلا ایک مرتبہ ہمارے سپاہ سالار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک مرتبہ ہمارے سپاہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے خطیبہ بن سعید حاتم اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ ان دونوں حدیثوں میں بھی غزوات کا ذکر ہے ابو عامر عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا حمدانی ابی عامر ابو اسامہ برید ابو برداح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم چھے چھے آدمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے جس سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے میرے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرے پاؤں کے ناخن گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹتے تھے جس کی وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات الرکاع چیتڑوں والا رکھ دیا گیا ابو بردہ نے کہا ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی پھر اس کی روایت کو اس طرح نہ پسند کیا گویا کہ وہ اپنے عمل میں سے کسی عمل کو ظاہر کرنے کو نہ پسند کرتے ہوں ابو اسامہ نے کہا برید کے علاوہ باقی راویوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اللہ اس محنت کا عجر و ثواب عطا کرے گا زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی مالک ابو طاہر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حراہ و براہ مدینہ سے چار میل کے فاصلہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ملا جس کی جرت و بہادری کا تذکرہ کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن سے لڑوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت میں مجھے بھی کچھ حصہ دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا میں مشرق سے ہرگز مدد نہیں مانگوں گا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے یہاں تک کہ ہم مقام شجراہ پہنچے تو وہی شخص پھر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی جو اس نے پہلی مرتبہ کہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے وہی فرمایا جو پہلی مرتبہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا میں ہرگز کسی مشرق سے مدد طلب نہیں کروں گا وہ پھر لوٹ گیا اور پھر مقام بیدہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو پہلی مرتبہ کہہ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو